ہمارے سموازاتا امید تیواری نے باتچیت کی ہے اور باتچیت کے دوران کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے کافیلے کے دوران یہ باتچیت کی گئی ہے آپ کو سنواتے ہیں کافیلہ جو آگے پڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوبند کانڈا آج نومینیشن کرنے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کے روپ میں اور لمبا واہنوں کا ایک لمبا کافیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے لاو لشکر کے ساتھ یہاں سے گجر رہے ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کے سواگت کے لیے یہاں موجود ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبا کافیلہ اس پورے کافیلے کے ساتھ گوبند کانڈا نکلے ہیں اور یہاں سے لوگ سواگت کے لیے بھی کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحاج برالہ کا اور جو یہاں لوگ جو کاری کرتا سواگت کر رہے ہیں گوبند کانڈا کا اور سبحاج برالہ یہاں اس کافیلے کے ساتھ موجود ہیں اور دوسری بات اگر کریں تو گوبند کانڈا بھی اس واہن میں موجود ہیں سبحاج برالہ کی بات کریں تو وہ آگے بیٹھے اور گوبند کانڈا اور جو ساتھ ساتھ جو بھاجبہ کے جیلا دکش ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور پورے لاو لسکر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے جو کافیلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور سبحاج برالہ لگاتار پہلے بھی چناؤں میں اگوائی کرتے رہے ہیں پچھلے چناؤں کے دوران بھی حالانکہ اب پردیشہ دھکش نہیں ہے سبحاج برالہ لیکن پوری ابھی بھی اس چناؤں کی اگوائی کرنے کے لیے آگے سیٹ پر سوا رہے ہیں اور گوبند کانڈا وہ ان کے ساتھ موجود ہیں لگاتار لوگ جو سواگت کر رہے ہیں پھول مالاؤں سے اس کا ایک عصہ اسے کہا جائے گا کہ بی جے پی کارے کرتاؤں کا عصہ کہا جائے گا جو لوگ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں وہانوں کا ایک لمبا کافیلہ اس برے لاؤ لشکر کے ساتھ گوبند کانڈا آگے بڑھ رہے ہیں اور اس چناؤں میں اپنی لگاتار اپنی اپنی اپستیتی دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے جو ماحول ہے کس طرح سے ماحول بنے گا اس چناؤں میں کیا کیا جائے گا تمام تیاری کے ساتھ لگاتار جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک لمبا لاؤ لشکر لمبا وہانوں کا کافیلہ اور لوگ بھی جگہ جگہ سواگت کر رہے ہیں اور اس سواگت میں ہی ان کے ساتھ بھیڑ امڑی ہوئی ہے سرکشہ کے پکتہ بندوبستہ حالانکہ کسان سنکٹن لگاتار ویروت کر رہے ہیں اور اس ویروت کو دیکھتے ہی پہلے سے سرکشہ کے انزام کیا گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سواگت کیا گیا اس گاؤں میں بیجے پی کے جو پورو پردیشہ دھکشہ ہیں چیرمین برتوان میں سارجونی کوپرم یورو کے سباز بارہ ان کا اور گوبند کانڈا کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واہنوں کی کتار جو ہے وہ لگی ہوئی ہے سرکشہ کے انزام لگاتار یہاں پولیس کو بھی کرنے پڑے کیونکہ کسان سنکٹن کے دوارہ ویروت کا آوان کیا گیا تھا دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایلن آباد چناؤ میں جس پرکار سے آج گوبند کانڈا نامانکن بھرنے جا رہے ہیں اس نامانکن میں کتنی طاقت اپنی دکھا رہے ہیں اور کس پرکار سے آگے یہ ہے چناؤ رہنے والا یہ رومانچک رہے گی ہے لڑائی ابھی نومینیشن کرنے پہنچیں گے اس کے بعد لگاتار ہم آپ سے جڑے رہیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ ایلن آباد کی رڑائی کسی کے لیے ساکھ کا سوال ہے کسی کے لیے ناک کا سوال ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ رڑائی لگاتار رومانچک ہوتی جا رہی ہے پہلہ آپ کو بتا دیں کہ اس مسئلے پر زیادہ باتچیت کے لیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پکشن رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ پروفیسر ویدھو راول جڑ گئے ہیں پروفیسر ویدھو راول سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے حرانہ نیوز پر جی پروفیسر ویدھو راول جی سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے گوبین کانڈا پر اپنا وشواس ظاہر کیا ہے اس وشواس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اپنے آپ کو کہاں پر خڑا ہوا دیکھ رہی ہے نو راتروں پر حریانہ نیوز سے درشتوں کو بھی میں ماترانی سے ساتھنا کرتا ہوں کہ ان سب کے زیادر میں کچھ حالی لے کر آئے اور آج کا دن کچھ تیوہاروں کے دن شروع ہو گئے ہیں آج کے ہی تیوہاروں کا سیزن ایک بہت بڑا شروع ہو گیا ہے تو تیوہاروں کے یہ دن مشتر طور پر ایلن آباد کے لیے ایک نئی صبح لے کر آئے ہیں وہ جو برشوں تک پچھڑاپن رہا ہے دشکوں تک پچھڑاپن رہا ہے ایک شیطر کا وہ پچھڑاپن اب دور ہونے والا ہے ایلن آباد کی جنتہ بھاجتہ کے وکاس رت پر چڑھ کے اپنے ایک نئے صویرے کی اور چل پڑی ہے اور آج کے دن سے ہی یہ کرم شروع ہو چکا ہے پروفیسر ویدوراوزی لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ایلن آباد میں اب تک کچھ وکاس نہیں ہوا ہے چاہے ان کے پریبار سے کوئی بھی رہا ہو انہی لوگ کی طرف سے لیکن اگر ایسا ہوتا تو لگاتار ان کی طرف سے جیت درج نہ کی جاتی اور انہی لوگ کا گھڑنا بنتا تو اس بات میں کس طریقے کا لوجک ہے اور آج کی جو پریستیتیاں ہیں کہ کیا بات کہنا چاہیں گے یہ پریبار جیتا ہے دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ اب بھی ہریانہ کے سب سے پریبار سے ایک آتا ہے اس کو آپ جوڑ لیں یہ پریبار جدے لیکن جنتہ کو ہمیشہ تھگا گیا جنتہ کے ساتھ مشواہش بات ہی ہوا ہر بات اور ان لوگوں نے کیول اپنی راجمیتی کو آگے بڑھایا این آباد کو این آباد کو وہ جو اپیکشہ تھی این آباد کہ اس کو پوری نہیں کر پائے اور اسی لئے این آباد جو ہے اس وکاس والی جو بیار ہے اس سے چھوٹ گیا ہریانہ بڑھا اور ہریانہ آج دیش کے اندر اپنے سوڑنی مکشروں میں اپنا نام درج کر رہا ہے وکاس کے طور پر ہر پرکار کے انڈیکس میں ہریانہ جو پر تھم آرہا ہے لیکن این آباد جو ہے اس وکاس سے کہیں اپنے چھوٹ گیا یہ لوگ بار بار ان کی شرکاریں آئیں یہ مکشہ منتری بنیں اس کے باواجود بھی این آباد کا پچھڑا پن اپنے اپنے سبوت ہے کہ ان لوگوں نے انڈینیشنل لوگ دل میں اور اس کی لیڈرشپ میں ہر بار این آباد کو تھگا ہے اور اب وہ تھگی سے باہر نکل کر این آباد کی جنتہ وکاس کے رس پر چڑھنا چاہتی ہے بھاجیپا کے ایس دورتے وکاس کے رس پر چڑھے گی اور بھارتی جنتہ پائٹی کو یہ اوسر دے گی کہ بھارتی جنتہ پائٹی بھی یہاں پر باقی ہریانہ کی طرح یہاں پر بھی بھی کاس کر پائیں ٹھیک ہے پروفیسور صاحب آپ لگتار بنے رہے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ یہ چرچہ لگتار جاری رہے گی لیکن آپ کو یہ تصویر جو ہم دکھا رہے ہیں یہ آپ سے کچھ دیر پہلے کی تصویر ہے جب سبحاش برالہ جو کی چناؤ پر بھاری ہے جب پہنچے تھے اور ان کے ساتھ سندیب سنگھ بھی موجود تھے جو کی کھیل منتری ہے تو آپ سے کچھ دیر بند کانڈا اور تحصیل کاریالے میں پہنچنے والے ہیں ان کے ساتھ چناؤ پر بھاری سبحاش برالہ اور ان کے ساتھ کھیل منتری سندیب سنگھ بھی موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑے چناؤ پر سب سے بڑی مہاکبریج لگاتار حرانہ نیوز پر جاری ہے اور اس وشے کو لے کر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس پارٹی میں فیلحال ورطمان پریدرشے کو دیکھتے ہوئے کتنا آتم وشواس ہے اور پارٹی اپنے آپ کو کہاں پر خڑا ہوا دیکھ رہی ہے تو لگاتار ہم اس وشے کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے کیے تصویریں ہیں جب گوبند کانڈا آپ نے گھر کے باہر موجود تھے اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سندیب سنگھ کو انہوں نے مالا پہنائی ان کا زوردار سواگت کیا اور اس سے پہلے چناف پربھاری صبح شبارالہ کو بھی انہوں نے مالا پہنائی تو لنہ باد اب چناف کی مہا کبریج حرانہ نیوز بار لگاتار جاری ہے اور پل پل کی اپڈیٹ سے ہم آپ کو افغط کروا رہے ہیں اور اسی بیچ سب سے بڑا اپڈیٹ یہاں پر یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد گوبین کانڈا جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں وہ تحصیل کاریالے میں پہنچنے والے ہیں ان کے ساتھ چناف پربھاری صبح برالہ کھل منتری سندیب سنگھ جن کے ساتھ موجود ہیں اور تصویروں کے مادیان سے ہم نے آپ کو یہ بھی دکھائے تھا کہ جب سے عبچاری کلان بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک کیا ستیاں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک خوشنما محول دیکھنے کو ملا ان کے سمرتکوں کے بیچ اور سمرتکوں سے بھی جب ہمارے سمواداتا لگاتار باتچیت کر رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایلن آباد میں اب تک وکاس کا مارگ پرشاست نہیں ہوا ہے لیکن گوبند کانڈا اس ایلن آباد چناؤ میں بھاری مطوں سے جیتیں گے بھاری مارجن سے جیتیں گے اور ایلن آباد کو بھی وکاس کے مارگ پر پرشاست کریں گے ہمارے سمواداتا لگاتار اس دو چناؤ کو کور کر رہے ہیں گوبند کانڈا کے سمرتکوں میں بھاری اچھاہ دیکھنے کو ملا اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ایک خوشنوما پل کے بیچ سندیپ سنگھ نے گوبند کانڈا کو مالا پہنائی تھی زوردار سواگت کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ چناؤ پر بھاری سبحاش بھرالا جو چناؤوں کا آنکلن کرتے رہے ہیں اگوائی کرتے رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ چناؤ کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر ہے چناؤ پر بھاری ان کو بنایا گیا ہے اور جب سے گوبند کانڈا کو افچارک طور پر بی جی پی امیدوار گھوشت کیا گیا ہے تب سے لے کر پل پل بزلتی سیاست کا نتیجہ یہ ہے جو تمام گلوں میں بھی تمام خیموں میں بھی کہیں نہ کہیں ہلچل دیکھ میں کو مل رہی ہے گوبند کانڈا کے سمرت کو میں اتصال ہا ہا ہ 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 سموازاتا لگا تارے سبچناب کو کور کر رہے ہیں اسی کڑی میں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سموازاتا امیت نے کافلے کے دوران جو تصویریں جو دیکھنے کو مل رہی تھی جو ایک بھاری اچساہ تھا اور ایک بڑا بشال سمرتکوں کا گھڑ دیکھنے کو ملا تھا اس کو لے کر باتچیت کی ہے اور تصویریں دکھانے کی کوشش کی ہے دیکھیں کافلہ جو آگے بڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوبند کانڈا آج نومینیشن کرنے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کے روپ میں اور لمبا وعہنوں کا ایک لمبا کافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے لاو لشکر کے ساتھ یہاں سے گجر رہے ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کے سواگت کے لیے یہاں موجود ہے بڑی سنکھیا میں لوگ موجود آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبا کافیلہ اس پورے کافیلے کے ساتھ گوبند کانڈا نکلے ہیں اور یہاں لوگ سواگت کے لئے بھی کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحاج برالا کا اور جو یہاں لوگ جو کارے کرتا سواگت کر رہے ہیں گوبند کانڈا کا اور سبحاج برالا یہاں اس کافیلے کے ساتھ موجود ہے اور دوسری بات اگر کریں تو گوبند کانڈا بھی اس واہن میں موجود ہے سبحاج برالہ کی بات کریں تو وہ آگے بیٹھے اور گوبند کانڈا اور جو ساتھ ساتھ جو بھاجبہ کے جیلہ دکش ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور پورے لاو لسکر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے جو کافیلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور سبحاج برالہ لگاتار پہلے بھی چناؤں میں اگوائی کرتے رہے ہیں پچھلے چناؤں کی دوران بھی حالانکہ اب پردیشہ دکش نہیں ہے سبحاج برالہ لیکن پوری ابھی بھی اس چناؤں کی اگوائی کرنے کے لیے آگے سیٹ پر سوار رہے ہیں اور گوبند کانڈا وہ ان کے ساتھ موجود ہیں لگاتار لوگ جو سواگت کر رہے ہیں پھول مالاؤں سے اس کا ایک عصصہ اسے کہا جائے گا کہ بی جے پی کارے کرتاؤں کا عصصہ کہا جائے گا جو لوگ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں وہانوں کا ایک لمبا کافیلہ اس برے لاؤں لشکر کے ساتھ گوبند کانڈا آگے بڑھ رہے ہیں اور اس چناؤں میں اپنی لگاتار اپنی اپنی اپستیتی دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے جو ماحول ہے کس طرح سے ماحول بنے گا اس چناؤں میں کیا کیا جائے گا تمام تیاری کے ساتھ لگاتار جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک لمبا لاؤں لشکر لمبا وہانوں کا کافیلہ اور لوگ بھی جگہ جگہ سواگت کر رہے ہیں اور اس سواگت میں ہی ان کے ساتھ بھیڑ امڑی ہوئی ہے سرکشہ کے پکتہ بندو بستہ حالانکہ کسان سنکٹن لگاتار ویروت کر رہے ہیں اور اس ویروت کو دیکھتے ہی پہلے سے سرکشہ کے انزام کیا گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سواگت کیا گیا اس گاؤں میں بیجے پی کے جو پورو پردیشہ دھکش ہے چیئرمین برتوان میں سارجونی کوپرم یورو کے سباز بارہ ان کا اور گوبند کانڈا کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واہنوں کی کتار جو ہے وہ لگی ہوئی ہے سرکشہ کے انزام لگاتار یہاں پولیس کو بھی کرنے پڑے کیونکہ کسان سنکٹوں کے دوارہ ویروت کا آوان کیا گیا تھا دیکھنے والی بات ہوگی کہ انہوں نے بات چناؤ میں جس پرکار سے آج گوبند کانڈا نامانکن بھرنے جا رہے ہیں اس نامانکن میں کتنی طاقت اپنی دکھا رہے ہیں اور کس پرکار سے آگے یہ ہے چناؤ رہنے والا یہ رومانچک رہے گی یہ لڑائی ابھی نومینیشن کرنے پہنچیں گے اس کے بعد لگاتار ہم آپ سے جڑے رہیں گے چلی تو تصویریں کیا کچھ ہیلناباد اپچناؤ کی کہتی ہیں یہ آپ نے دیکھا اور ہمارے سائیوگی یش آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹس لگاتار دے رہے تھے اور ان پوری جو چناؤی بساتے بچ رہی ہیں کس طرح سے ان کا ندیزہ نکل کر آئے گا چناؤی سمی کرن جو ہے ہیلناباد اپچناؤ کے وہ کس دشاں میں جا رہے ہیں کس کا گھڑ جوڑ مضبوط ہوتا دکھائی دی رہا ہے کس کی کیمسٹری ایسی ہے جو اس بار ہیلناباد کی جنتہ خوب پسند کرنے جا رہی ہے تمام بہت سارے مددیں ہیں لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ہیلناباد کو اپچناؤ اپنے آپ میں بہت دلچسپ اپچناؤ ہونے والا ہے بات کرتے ہیں اس وشے پر اور کیا کچھ نہ بھی سمی کرن بھاجپا وہاں پر دیکھ رہی ہے پروفیسر ویدhu راول بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروفیسر ویدhu راول جی بہت سواگت ہے آپ کا ہریانہ نیوز پر جس طرح سے ابھی پولٹیکل ایکویشن سر بن رہی ہیں اگر انیشیلی کہا جائے حالانکہ بہت تگازے کا سوال ہے لیکن انیشیلی ابھی کہا جائے تو کیا کچھ ماں پر ابھی لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے حساب سے اور ان چوہاروں کے دنوں سے آج کے دن سے ہی چوہاروں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو یہ چوہاروں کا جو سیزن جو شروع ہوا ہے چوہاروں کے جو دن ہیں یہ اہن آباد کے لئے بھی ایک نئے سویغہ لے کر آئے ہیں نشط طور پر اہن آباد کا جو دشکوں سے چلتا ہوا پچھڑا پن ہے دور ہونے والا ہے اور حریانہ بھر کے انیت خطروں کی طرح اہن آباد بھی جو ہے اب سپسٹیٹی جو ہے دنج کرے گا پروفیشل صاحب ایجنڈے کیا ہوں گے باجبہ کن مدوں کے ساتھ چناو میں اترنے جاری ہے دیکھیں پہلا تو بڑا سبحاوک سا ایجنڈا جو ہے اہن آباد کی جنتہ کو جس پرکار سے تھگا گیا ہے جس پرکار سے سوارتی راجمتیگیوں نے اپنی اوٹھی راجمتی کرتے ہوئے اہن آباد کو تھگا ہے پہلا وشے تو یہی ہے اہن آباد کے جنت اتنیدی کا تو پردیش کا منتری اور مکھے منتری بننا لیکن اہن آباد کا پچھڑا پن یہ ایک بہت بڑا وشے رہنے والا ہے دیکھیں پندرہ میں سے تیرہ تیرہ بار انڈینیشن لوگ دل کی وہاں پر اتنید جیتے ہیں اور یہی لوگ سرکاریں بنائی ہیں ہریانہ کے اندر اس کے بعد بھی اگر اہن آباد پچھڑا ہوا ہے تو they have so much to answer for انہیں بتانا پڑے گا کس پرکار سے انہوں نے اہن آباد کی جنت پر اپنی راجمتی کو آگے بڑھایا اور اب جو ریسنٹ ہم نے دیکھا ان کا بڑا کالت دیکھا ان کا ادھارن نو مہینے پہلے کس پرکار اہن آباد کی جنتہ کو ٹھینگا بکھاتا ہے وہ اپنی راجمتی کرنے کے لیے اس کیفہ دے کر چلے گئے اور جس وشے پر جئے تھے آج اس وشے سے ٹھوکر کھا کر واپس آ کر اہن آباد کے پاس آ رہے تو اہن آباد کی جنتہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے اور سمجھنے لگی ہے کہ کس پرکار سے ان سوارسی راجمتی ہوں نے اہن آباد کو وکاس نہیں ہونے دیا اس کو پچھڑا رکھا اور اب اہن آباد کی جنتہ پچھڑا پن دور کرنے والی یعنی کل میلا کر بات یہ ہے کہ دوسرے دلوں کا جو نیگٹیو رہا جو وہ وکاس نہیں کر پائے ان کی کمیوں کو بھارتی جنتہ پارٹی اہن آباد اپن چناؤں میں گنوائے گی اس بارے ہیں نہیں ہم پوزیٹیو ووٹ کے لیے جا رہے ہیں ہم ایک پوزیٹیو ووٹ لیں گے ہم نے کام کیا ہے ہریانہ میں ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے اور ہم اس ریکارڈ پر لے کر جس طرح سے ہم نے ہریانہ کو آج جو ہے دیش کے ہر سوچانک میں ہر مہتر تثم پر لے کر آ کر کھڑا کر دیا ہے اسی وکاس کی بیار میں اہن آباد کیوں پیچھے رہے ہیں بیدو جی بلکل میں سہمت ہو آپ کے اس بات لیکن دیکھیں کوئی راشتری چناؤں ہو اس کے مددے الگ ہوتے ہیں عام ویدان سبا کا چناؤں ہو مددے الگ ہوتے ہیں اور اپچناؤں کے مددے پوری طرح سے الگ ہوتے ہیں جو کہ ستھانی مددوں پر ہی لڑا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پردیش کے مکھے مددوں کو لے کر جس میں وکاس کا مددہ سب سے مکھے مددہ ہے اگر آپ اپچناؤں میں اتریں گے تو جنتہ سویکار کرے گی اس بات کو دیکھیں وکاس تو ہر شتر کا مددہ ہے ہر ستھان کا مددہ ہے ہر چناؤ کا مددہ ہے اہن آباد کی جنتہ وکاس نہیں چاہتی جا ایسپاد کے اندر یہاں پر نشے کا بھی ایک بڑا مددہ رہا ہے وہاں پر کس پرکار سے راہنے تکیوں میں اور شاسن کرنے والے لوگوں میں پہلے سے ہی وہاں پر کس پرکار سے نشے کے کام کرتے رہے ہیں اس نے سنلکت رہے ہیں تو یہ سب وشے تو جائیں گے جائیں گے ستھانی وشے وکاس کے بڑا ستھانی وشے کوئی ہوئی نہیں سکتا اہن آباد کا پچھلا پن اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ تھگی ہوئی ہے اس تھگی کو توڑتے ہوئے اہن آباد کی جنتہ جو پردیش کی سختہ میں پارٹی ہے اس پارٹی کے ساتھ جائے گی تاکہ اس پارٹی کا اثر ملے کہ ابلے تین سال میں ہی اہن آباد کے پچھلے تین دشکوں کا جو پچھڑا پن ہے اس کو دور کرے اب جو اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں بات کروں خاص طور پر اہل آباد ویدان سبا کی تو ایک طریقے سے کہیں کہ بڑا استھر سا ماحول وہاں پر بی جے پی کے لیے رہا پاون بینیوال ٹرانسفر ہو گئے کانگریس میں ابھی جو ریک تستان تھا اس کو گوپال کانڈا جی نے ان کی پورتی کی ہے تو جس طریقے سے بھاجپا کا کیڈر ایک مجبوط کیڈر کے روپ میں جانا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہل آباد میں بھی وہی ستیتی بھاجپا کے کیڈر کی ہیں وہی کارکرتاؤں کی ہیں وہی جوش ہے وہی اتصا ہے یا پھر جو انڈیویجول کینڈیڈیٹس آتے ہیں بی جے پی میں ان کا خود کا زور ان کے پیچھے زیادہ رہتا ہے پارٹی کا کیڈر تھوڑا سا پیکش کرت کم رہتا ہے نہیں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کارکرتہ آدھارت پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جوش اور اتصا تو بھی آپ کے ٹیلی ویزن پر ہم نے دیکھا ہم پوری طریقے سے اتصاہیت ہیں سنکلپٹ ہیں ہم کچھ سنکلپٹ ہیں کہ اہلن آباد کے اندر اب دکاس کو دکاس کی بیار کو چلانا ہے وہاں پر اور اس لیے ہی ہم جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک پارٹی کے رکھنے چناؤ لڑتی ہے یہاں پر انڈیویجول کپیسٹی میں کوئی چناؤ نہیں لڑتا ہے ہم کارکرتہ آدھار پارٹی ہیں اور کارکرتہوں کا جوشی اس بار بھارتی انتہ پارٹی کو بڑے بھاری بھاری بہومت پر جتانے والا ہے بھارتی انتہ پارٹی بھائی کارکرتہوں کے جوش کی میں بات کر رہا ہوں بیدو جی ایک کارکرتہوں کا جوش ایسا ہے جو لگاتار اب دو دشکوں سے جو ہے انڈین نیشنل لوگ دل کا بنا ہوا ہے اور ایک پارٹی کا جوش ایسا ہے جو ابھی بھی اسمنجس میں ہے کہ وہاں پر کیا کچھ چناوی سمی کرنے ہوں گی تو اسی جوش کا اتصاہ کرنا ہے اسی جوش کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ بھی پارٹی کا کیسے طریقے سے کر پائے گا کیونکہ جو لمبا چوڑا کافلہ دیکھ رہے ہیں وہ گوبند کانڈا جی کا کافلہ ہے امیدوار کا کافلہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کافلہ ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی سنگتھن کے روک میں چناو لڑتی ہے اور ہم ایک چناوی مشینری کے روک میں ہم نے اپنے آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا سوارتی نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا اپنی میٹھٹو پر بھروسہ کرتا اور میٹھٹو جو ہے کارے کرتا کے سیڈ بیک پر ہی میڑنے لیتی ہے گوبال کانڈا جی کو سرس احمدی سے وہاں پر جویکنجت بنایا گیا سترہ الگ لوگ جو تھے وہ اس میں چاہتے تھے الگ لوگ ان کا نام بھی بھیجا گیا تھا لیکن آج آپ دیکھیں نا کہ سترہ کے سترہ گوپال خانڈا کے ساتھ کلے ہیں ان کا نوانکن بھروانے کے لیے اس سے بڑا کیا پرمان ہو سکتا ہے کہ بھارتی انتا پارٹی ایک چندتیس کورس کے روح میں وہاں پر چناؤ لڑنے والی ہے اور اینلا آباد کی جنتہ اس چناؤں میں بھارتی انتا پارٹی کو آشیروات دینے والی ہے اور جہاں تک اصحابی بات پہی ہے ٹھیک ہے ویدو جی میں واپس آتا ہوں ایک بار بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نامانکن بھرنے کے لیے گوپال خانڈا جو ہے وہ زلا کاریالے پہنچ چکے ہیں گوپال خانڈا اس وقت پہنچ چکے ہیں بڑی خبر بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں تھوڑھی دیر میں گوپال خانڈا جو ہیں وہ اپنا نامانکن داخل کر دیں گے یعنی کی اپچاری گوشنا ہو جائے گی اور خیل منتری سندیپ سنگھ جو ہیں پردیش کے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں پورو پردیش عبدیقش اور ورطمان میں اپچناو پروباری سبحاش برالہ شروعاتی دور سے ہی ان کے ساتھ موجود ہیں اور گوپال خانڈا جو ہیں اپنا پرچہ بھرنے کے لیے پہنچے ہیں اور ایس ڈی ایم کاریالے کے اندر بھی وہ پہنچ چکے ہیں ایس ڈی ایم کے سامنے اس وقت وہ بیٹھے ہیں اور اپنا نامانکن جو ہیں انہیں نامانکن پتر جمع کر آ رہے ہیں تو بڑی اپ ڈیٹ اس سنے آپ کو دے دیں اپنے کافیلے کے ساتھ گوپال خانڈا ایس ڈی ایم کاریالے پہنچے ہیں بھارتی جندہ پارٹی کا لمبا چوڑا کافیلہ ان کے ساتھ ہے اور جس طریقے سے کچھ پروٹیکولز جو ہیں وہ تو انڈرواچن آیوگ نے جانی کی ہے ان پروٹیکولز کا دھیان رکھتے ہوئے ہی کچھ سیمیت لوگوں کے ساتھ ہی کاریالے کے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں پر اب ایس ڈی ایم کاریالے کا جو ایس ڈی ایم ککشی ہے اس ککش میں جا کر گوپال خانڈا اس وقت اپنا نامانکل آپچاری گروپ سے داخل کر رہے ہیں یعنی کہ اب سے کچھ ہی منٹوں کے بعد آپچاری گروپ سے اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ نامانکل داخل کر دیا گیا ہے اور گوپال کانڈا بھارتی جنتہ پارٹی کے پتیاشی کے روپ میں چناوی میدان میں اتر چکے ہیں ابھی تک ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کاریالے جب تک نہیں ہو جاتی ہے تب تک ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ ثبوت کا آدھار کاریالے کاریالے پہنچ چکے ہیں اور اپنا نامانکل داخل کر رہے ہیں کھیل منتری سندیپ سنگھ ان کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ پور پردیش ادھیکشت اور اپچناو کا پروہاری زینے بنایا گیا ہے سبحاش برالہ وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ابھی تصویریں بھی آنے شروع ہوں گی سب سے پہلے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں نامانکل بھرنے کے لیے گوپال کانڈا وہاں پر پہنچ چکے ہیں کھیل منتری سندیپ سنگھ ان کے ساتھ موجود ہیں اور کل آخری تاریخ ہے اپنا نامانکل داخل کرنے کی حالانکہ کانگریس نے ابھی تک بھی پورن تھا اپنے پتے نہیں کھولے اور آج کا دن یہ بہت مہتپورن ہے جب کانگریس بھی اپچاری گروپ سے اپنے امیدوار کا اعلان کرے گی لیکن آپ کو بتائیں ان لو اپنا اپچاری گروپ سے اعلان کر چکی ہے ابھی چوٹالا جو ہے وہ نامانکل داخل کرنے کے لیے پہنچیں گے اور گوپال کانڈا نامانکل داخل کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں ایس ڈی ایم کاریال ہے گورنمنٹ کانڈا ایس وقت پہنچ چکے ہیں وہاں پر موجود ہیں اور ایس ڈی ایم کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنا نامانکل اپچاری گروپ سے انہیں دے رہے ہیں چلے پروفیسر ویدو راول بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ رگاتار ہمارے ساتھ جنے ہیں ویدو راول جی واپس لوٹ کر آتا ہوں میں آپ کے اسی سوال پر پہلے اپنی بات پوری کیجئے سر کارڈر کی اور انڈیویجویلٹی کی جو بات ہم کر رہے تھے جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس سترہ ناموں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے ویچار کیا اور اس کے بعد گوگند کانڈا جی کو سیرک کیا کارکرتاؤں کی سیڈبیک کو دیکھتے ہوئے اور کس شرکار سے وینیبیلٹی رہنے والی ہے وینیبیلٹی سیکٹر ایک رہتا ہے چناؤ میں تو ان سب مانکوں پر وگند کانڈا جی کو چنا لیکن آپ انڈی نیشنل لوگدل کے اتصاہ کی بات کر رہے تھے وہ اتصاہ تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں ہے جس امیدوار نے نو مہینے پہلے ستیفہ دیا تھا آج بنا پرشکیوں کے میں کچھ بھی بدلا ہوئے آج وہی بنا کارنسی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کل جیسے ہمیں پتا چلا کہ سہت کسان مورچہ نے بھی وہاں پر امیدوار اٹھا ہے تو اب وہی لوگ جو کی سہت کسان مورچہ کا سمرتھن کرنے اندولن میں سمرتھن کرنے گئے تھے اب وہ ان کے ورود چناؤ لڑنے والے ہیں دیکھئے یہ راجمیتی کی نیونتہ یہ یہ لویسٹ پوئنٹ ہے راجمیتی کا جس میں ایلن آباد کی جنتہ پر زبردستی چناؤ تھوپا گیا ہے اپنے راجمیتی سوارت کی پورتی کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی ایلن آباد کی جنتہ اس کو ایک اوسر کے روپ میں دیکھتی ہے اپنا پیچھا چھوڑوانا چاہتی ایلن آباد کی جنتہ اس پریوار وادی راجمیتی سے اس راجمیتی سے اوچھی راجمیتی سے جس نے ایلن آباد کو تو ہمیشہ دور رکھا اور خود اپنا وکاس کرتے رہے اپنے آپ راجمیتک طور پر یہ بڑھتے رہے اس بات سے ایلن آباد کی جنتہ بہت روشت ہے اور اس چناؤں میں ان کو سبق سکھانے والی ہے پروفیسر صاحب یہاں پر دو پہلو آ جاتے ہیں ایک جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں پہلا پہلو تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپچناؤ ہوگا تو اس میں جو اس طرح کی سیٹ رہتی ہے جہاں پر ستہ روٹ دل کی پارٹی نہ رہی ہو اور دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں سے استفائیہ کسی بھی قرآن سے وہ سیٹ کھالی ہو تو وہاں کی جنتہ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ مین سٹیم سرکار کی پارٹی کے ساتھ ستہ روٹ دل کے ساتھ اپنے زلے کو اپنے ویران سبا کو شامل کر سیں گے جیسا کہ یہاں پر دکھ رہا ہے اہلن آباد میں تو یہ پہلو بھی ایک سکار آتما کے ایک پوزٹیو اپروچ کی روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے چیز کو دوسرا پہلو سر یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ چاہے کسی کی بھی سرکار ہو چاہے کوئی بھی عراجے ہو ایک اینٹی انکمبنسی دھیرے دھیرے ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے ستہ روٹ دل کے پرتی تو کیا وہ ایک نیگٹیو ایسپیکٹ کا بھی کام کرے گی اس میں دوسرا اینگل اگر دیکھیں دیکھیں اینٹی انکمبنسی تو اٹھ سو بہاویک ہے ان لوگوں کے پرتی جو لوگ پندرہ میں سے تیرہ تیرہ بار اہلن آباد کا جنسٹ نیز کرتے رہے میں سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے اینٹی انکمبنسی کی بات کر رہا ہوں ساتھ دیکھیں اہلن آباد کو تو اثر ہی نہیں ملا نا بھارتی انتہ پارٹی کے شاتن کا اہلن آباد میں اب اثر دینے والی ہیں اہلن آباد کی جنتہ اہلن آباد میں اگر کوئی انٹی انکمبنسی ہے تو ان کے لوکل پرتی نیدھی کے پرتی ہیں جس پرتی نیدھی نے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا جس پرتی نیدھی پر ان لوگوں نے وشواس کیا تھا کہ پانچ سال تک ان کا ویدان سبا کے اندر الگ الگ وشواں پر ان کا مدے اہلن آباد کے مدوں کو ویدان سبا کے پتل پر رکھنے والے ہیں اس کے لئے لڑائی لڑنے والے ہیں وہ امیدوار اہلن آباد کی جنتہ کو ادھر میں چھوڑ کر بھاگ گیا وہ اپنی رازمیتی کو آگے کرنے کے لیے بھاگ گیا وہاں سے اور اس کے بعد اہلن آباد کی جنتہ اس کے پتی کروڑی تو ہونے والی ہیں انٹین کمنٹس کے اگر کسی سے پتلے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دشمن کو کما کرے ہیں آپ پرتیدواندی کو کما کرے ہیں کیونکہ ان کا آتم وشواس اس بات سے بڑا ہے کہ میں نے استفاہ دیا کسانوں نے اور پردیش کی جنتہ کے ساتھ ساتھ میری خود کی ویدان سبا کی جنتہ نے میرا ساتھ دیا اور اب میں اپنا وارٹ مارجن اور زیادہ بڑھاؤں گا تو اب استفاہ دے کر واپس چناؤں کیوں لڑ رہے ہیں وہ اسی لئے تو اسی لئے تو کیجن بھاؤں گا ان کے ساتھ زیادہ جڑ گئی اس کا مطلب ستیفہ جو ہے ایک راجنیتک پینٹرے بازی کے طور پر تھا بلکل بلکل سے سمجھا جا سکتا ہے اس بات وہ ڈائریکٹلی اس بات کو ایکسپ نہیں کریں گے وہ ڈائریکٹلی اس بات کو ایکسپ نہیں کریں گے لیکن میں پترکار ہونے کے ناتے اتنا بول سکتا ہوں ان راجنیتک چیزوں کو اوپر سے دیکھتے ہوئے کیا اہلن آباد کی جنتہ کو یہ پینٹرے بازی سمجھے نہیں آتی کیا یہ ڈراما سمجھ نہیں آتا کیا ان کے پرتی یہ کروگ نہیں بنے گا دیکھئے اہلن آباد کی جنتہ یعنی آپ کا ماننا ہے کہ داولٹا پڑے گا ان کا بلکل پڑے گا نیشت طور پر پڑے گا اہلن آباد کی انہوں نے اہلن آباد کے ویشے کے لئے چنا وہاں سے ستیفہ نہیں دیا تھا اہلن آباد سے ان کا کوئی شروعکار نہیں تھا ستیفہ کا لیکن اہلن آباد کی جنتہ کو اہلن آباد پڑے گا ان کو نگلیکٹ کر کے ان کی قیمت پر اپنی رہنیتی بڑھانے کے لئے وہاں گئے اور دویدہ میں داؤ گئے مایا ملین ایرام وہاں پر جہاں پر گئے ان کے منچوں پر ان کا روز اپمان ہوا وہاں پر یہ مائک کی بھیگ مانگتے رہے مائک میں ہی دیا گیا اور اوپر مائک سے آواز لگا کر بولا گیا کون چوٹالا ایسی ایسی ہم نے آپ نے سنی ہے تو ہر ہر سان سان پر دا کر ان کی بیزتی ہوئی ہے اور یہ بیزتی لے کر اس کے بعد آ کر واپس اہلن آباد میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ دوبے جی چوبے جی چھبے بننے چلے تھے دوبے بن کر لوٹے ہیں گھنی سیانی ہمارے ہریانہ میں کہتے ہیں گھنی سیانی دو بار پورا بھوکھی سو گئے ہیں یہ جیدہ سیانہ بن کر وہاں پر گئے تھے اور اب جو ہے اہلن آباد کی جنتہ کو انہوں نے افسر دے دیا ان کا چرتر سامنے آ گیا اور اہلن آباد کی جنتہ کو افسر مل گیا اہلن آباد کی جنتہ جانتی ہے کہ ان کے پاس کے کشیتر کے جن پرتیمیدی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جتے ہوئے جن پرتیمیدی ہیں کس پرکار سے اپنے کشیتر کا وکاس کر رہے ہیں کس پرکار سے اپنے ویشوں کو لے کر ویدان سبح میں کام کر رہے ہیں لیکن اہلن آباد کی جنتہ کو ایسا پرتیمیدی نہیں ملا تھا اب تک اب اہلن آباد کی جنتہ نے اس افسر کو گنانے والی ہے اور اس افسر کو گناتے ہوئے اہلن آباد کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پتیاشی کو پرچند ووٹ دے کر بہومت کے ساتھ جتانے والی ہے اب پروفیسر ویدو راول جی ویسے کانگریس اور بی جے پی کی لینگویج لگ لگ رہتی ہے لیکن اس پوائنٹ کے اوپر دونوں کی کانگریس کی اور بی جے پی کی کامن لینگویج ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچند بہومت کے ساتھ اس اینٹی انکمبینسی کا لاغ بی جے پی کو ملے گا وہی باشا وہی بات ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں گومن کانڈا نے اہلن آباد سیٹ سے اپنا نامانکن بھر دیا ہے ویدو جی واپس آتا ہوں میں لیکن بڑی اپ ڈیٹ درشکوں تک پہنچائیں خیل منتری سندیب سنگر ان کے ساتھ موجود ہیں اور اپنا نامانکن جو ہیں وہ گومن کانڈا بھر چکے ہیں تو اب چاریک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو امیدوار ہیں سنیوکت امیدوار جو ہیں وہاں پر گڑ بندن کے وہ گومن کانڈا ہیں یعنی کہ اب ای وی ایم میں جو کمل کے فول کے سامنے فوٹو اور نام لکھا ہوگا وہ گومن کانڈا کا لکھا ہوگا جہاں پر بٹن دمائیں گے اس کے نیچے جو نام لکھا ہوگا وہ اب ہے چوٹالا کا نام لکھا ہوگا لیکن کانگریس کے سامنے ابھی کس کا نام لکھا ہوگا وہ اب بھی اس بات کے پتے کھلنا باقی ہے لیکن آپ کو بتائیں گومن کانڈا نے ایلناواد سیوٹ سے اپنا نامانکن بھر دیا ہے کھیل منتری پردیش کے سندیب سنگھ بابت ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب چناب روحاری سبحاش برالا بھی ان کے ساتھ موجود رہے ہیں اور گومن کانڈا آپ سے کچھ ہی دیر پہلے اپنا نامانکن داخل کرنے کے لئے پہنچے تھے ایس ڈی ایم کاریلہ میں وہ پہنچے اور ایس ڈی ایم کو انہوں نے اپنا نامانکن دے دیا اپنا نومنیشن انہوں نے فائل کر دیا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کی پرتکلیا بھی آئے گی سب سے پہلے وہی ہم آپ کو سنوائیں گے ہمارے سمباداتہ جو ہیں وہ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں ان کی رییکشن جیسے ہی آتی ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا کام کریں گے کیونکہ اس ایلناباد اپچناو پر سب سے پہنی اور سب سے سٹیک اور سب سے تیز نظر اگر کوئی رکھے ہوئے تو ایس ڈی وی حریانہ نیوز رکھے ہوئے اس لئے سب سے پہلے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچانے کا کام کریں گے فلال سب سے بڑی اپ ڈیٹ اس سمیں کیے ہیں گورمن کارڈا اپنا نامانکن داکل کر چکے ہیں کھیل وانتری سندیب سنگھ ان کے ساتھ موجود رہے اور سبحاش برالہ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود رہے اور بہت جل تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گورمن کارڈا نے اپنا نامانکن جب داخل کیا تو کیا کچھ وہاں کی تصویر تھی ایس ڈی ایم کے سامنے کیا کچھ ان کے ہاو بھاو رہے اور کس طرح سے اس کخش کا درشت تھا پورا جہاں پر انہوں نے نامانکن داخل کیا وہ بھی تصویریں ہم آپ تک دکھائیں گے لیکن ابھی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں کہ بی جے پی نے ایلن آباد سے گورمن کارڈا کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور وہ اب پوری طرح سے افچاری پرکریاؤں کے تحت بھی پوری ہو چکی ہے باتیں کیونکہ گورمن کارڈا نے ایلن آباد سیٹ سے اپنا نامانکن بھر دیا ہے سمما داتا آمید تیواری ہمارے ساتھ موجود ہے آمید اپ ڈیٹس آمید اپ ڈیٹس جی اب کیا کچھ ابھی آگے گا خارکرم رہنے والا ہے آمید ٹھیک ہے آمید نظر بنا کر رکھی ہے تو آپ کو بتائیں آمید اپ ڈیواری ہمارے سمما داتا بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھئے یہ ایکسکلوزیو تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام کوویڈ پروٹوکولز کا دھیان رکھتے ہوئے کیول دو تین ہی لوگوں کے ساتھ گوربن کانڈا جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور جو سرکاری پتریزی منڈل تھا جو ایس ڈی ایم وہاں پر موجود ہیں ان کے سامنے انہوں نے آپچاری کروپ سے اپنا نامانکن جو ہے وہ داخل کر دیا ہے گوربن کانڈا نے اپنا نامانکن بھر دیا ہے اور یہ ایکسکلوزیو تصویریں بھی ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جب گوربن کانڈا اپنا نامانکن بھرنے کے لیے ایس ڈی ایم کیاریالے پہنچے تو وہاں کی کیا کچھ تصویر تھی اور انہوں نے اپنا نامانکن جو ہے وہ بھر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جے جے پی کے پدیش ادھیکش سردار نشان سنگھ بھی ان کے ساتھ ہیں اور اسثانے سانسد جو ہیں سونیتہ دنگل وہ بھی اس وقت کمرے میں ان کے ساتھ یہاں پر موجود رہیں اس ککش میں جب وہ اپنا نامانکن داکھل کرنے کے لیے پہنچے تھے اس کے علاوہ اپچناو پربھاری اور پورو پردیش ادھیکش سبحاش برالہ بھی ان کے ساتھ تھے اور پردیش کے کھیل منتری سندیپ سنگھ بھی ان کے ساتھ تھے تو یہ سیدھی اور ایکسکلوزیو تصویریں آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویزن کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب گوربن کانڈا اپنا نامانکن داکھل کرنے کے لیے پہنچے تو کیا کچھ وہاں کا درشت تھا سامنے جو عدکاریوں کا منڈل پورا بیٹھا ہوا تھا بینچ بیٹھی ہوئی تھی انہیں اپنا نامانکن گوربن کانڈا نے دیا اور ان کے ساتھ کیونکہ یہ آج جو اپچناو ہے وہ بی جے پی جے جے پی کا ایک قومن امیدوار ہی لڑ رہا ہے کٹ بندن کا امیدوار چناو لڑ رہا ہے اور اس امیدوار کا نام گوربن کانڈا ہے تو جے جے پی کی طرف سے پردیش کے ادھیکش چودرے نشان سنگھ سردار نشان سنگھ بھی موجود رہے اور اس کے علاوہ جو ستانی بھاجپا کی سانسد ہیں سونیتا دگل وہ بھی وہاں پر موجود رہیں اور ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی کہ رازدانی دلی میں بھاجپا ستت مکھیالے میں گوربن کانڈا نے جو ملاقات کی تھی تمام پردیش کے ادھیکاریوں سے سنیتا دگل ستانی سانسد اس سمیں بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھی اور وہیں سے تقریبا یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ گوربن کانڈا ہی اس بار وہاں پر رہنے والے ہیں اور جو ہماری جانکاری تھی اس پر یہ موہر لگی وہ سچ ثابت ہوئی ہے کیونکہ تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جو ہریانہ نیوز نے خبر دکھائی تھی جو ہریانہ نیوز کا وشلیشن تھا جو ہریانہ نیوز کے اندازے تھے وہ ایک دم سٹیک ثابت ہوئے ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ گوربن کانڈا اپنا نامانکن داخل کر رہے ہیں اور جو جانکاری ہم شروعاتی دور سے ہی آپ کو دے رہے تھے کہ بھاجبہ کے امیدوار گوربن کانڈا ہو سکتے ہیں وہ جانکاری سچ ثابت ہوئی ہے آمیت یواری ہمارے ساتھ فون لائن پر لگاتار جڑے ہوئے ہیں آمیت سردار نشان سنگھ بھی موجود تھے سنیدہ دگل بھی ساتھ میں موجود رہی تو ایک ہی کرن کا جو سندیش جو ہے وہ جو دینا چاہ رہے تھے گوربن کانڈا اور بھاجبہ وہ سندیش گیا ہے کہ کومن امیدوار ہے گھٹ بندن کا امیدوار ہے اور گھٹ بندن پورا مضبوط ہے آمیت یہ سندیش جو دینے کی کوشش بندن دنہ میں کامیاب دیر ہے یعنی یہ تہلا جو اس آمیت نہ مانکن کا ایک تہلا کھٹا ہے وہ اس دفعہ بندوار سپال کیا ہے جو ساتھ میں کچھ ساتھ میں بوں گی ستاہی جائے ہو کیا اور ساتھ کا جو بھائے مامن سنگید بھی صورت میں جائیے ہر اور اب جوتے ہی وہ باہر آنیا کھٹ ہے اور جو آدھے حضار کی جائیے آتھے پر حقیقت کیا ہر اس کو لے کر یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کخش کی یہ تصویریں ہیں جب پوری جو ایک طریقے سے کاغذی کاروائی جسے کہہ سکتے ہیں وہ پوری کی گئی اور پھر ایس ڈی ایم کے ساتھ وہ وہاں پر گئے اور اپنا نامانکن ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے انہیں سوپ آئے ٹھیک ہے پروفیسر ویدھو راول جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں پروفیسر صاحب آپچاری گروپ سے گٹ بندن کے امیدوار اب گوبند کانڈا جی ہو چکے ہیں لیکن کانگریس نے اپنے پتے ابھی تک نہیں کھولے ہیں تو ویپکشی خیمے پر نظر تو سر آپ بھی رکھے ہوئے ہوں گے کیا لگتا ہے ہمیں آوشکتہ نہیں ہے ان کی طاقزہ کرنے کی وہ طاقزہ کرتے رہے اور انہوں نے گوگل سرچ کر رہے ہیں کسی امیدوار کے لیے آپ جب پشری بار میں اسے بات ہو رہی تھی تب بھی آپ ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے چناؤ لڑیں گے مجھے لگتا رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے پراتنگی کے چناؤ میں وہ irrelevant ہے وہ سٹیکھولڈر نہیں ہے اس چناؤ میں وہ بلکل بھی ان کا کوئی سٹیک نہیں ہونے والا ہے وہ اپنی انڈیا نیشن لوگدل کے ساتھ لڑائی لڑیں گے تیسرے چوتھے پانچوے نمبر کی لڑائی آپس میں کون جیتا ہے اور بھاکچنٹا پارٹائی اس لیس بودر ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں ہم کیول اپنے دھے کی طرف ہیں اور دھے اور لکشے ہیں اہلن آباد کی جنت تاکہ پچھڑا پندور کرنا اہلن آباد کو انہے ہریانہ شیطروں کے ساتھ قدم سے قدم اور کندے سے کندھا جوڑ کر کس پرکار سے ہم ان کو وکاس رت پر سوار کریں اور مہاکہ شیطر کا وکاس ہو اور بھاکچنٹا پارٹی اس کے لیے کچھ سنگ کلپت ہے ہم نے پرتگیا کر کر آئے ہیں کہ اس بار اہلن آباد کو بھی ہریانہ کینے شیطروں کی طرح وکاس پر چڑھے ہوئے وکاس کے رت پر چڑھا ہوا دکھائیں گے یہی سوال میں پوچھ رہا تھا ویدو جی آپ سے جب ہم بات کر رہے تھے اس اپ ڈیٹ سے پہلے کانگریس دیکھی ایسا تو نہیں ہے چنام نہیں لڑے گی اپنا امیدوار نہیں اتارے گی مکہ وپکشی پارٹی ہے پردیش میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا امیدوار اترے گا حالانکہ گوشنا آج جو اپ ڈیٹ سے ہمیں مل پا رہی اندرونی جانکاری آج اس بات کا احلان بھی ہو سکتا ہے بھارت بینیوال پاون بینیوال ان دونوں میں سے کسی ایک پر کمان اٹکی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں وہ کسے ملے گی لیکن جو آپ کے مددے ہیں وہی کانگریس کے مددے ہیں اس بار اپ چنام میں دونوں کو ہی چنامز لیٹنا ہے وہ لوگ دل کے اگنسٹ میں جا کر کے لیٹنا ہے نہیں 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 ہمارا ہم پوزیٹیو ووٹ سیکھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم اگلے تین سال تک ہریانہ کی جنتہ نے ہمیں جنمت دیا ہوا ہے آشروات دیا ہوا ہے ہریانہ کی سیوہ کرنے کا ہم چاہتے ہیں کہ سبتہ کے ساتھ اہلن آباد کی جنتہ بھی جڑے گی تو اہلن آباد کی جنتہ کو نشتر طور پر لاب ہوگا کونگریس کے پاس اہلن آباد کو دینے کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس تو امیدوار بھی نہیں ہے دینے کے لیے تب ہی وہ دوسری پارٹیوں میں تاکھ دھاک کرتے رہے دوسری بات ان کے پاس سپیس نہیں ہے ابھی ہریانہ کے اندر ہم نے پچھلے جنو جو اندولن چل رہا ہے پچھلے پچھلوں سے ان کے اندر اپنے لوگوں کو وہ بھیج رہے ہیں لیکن اپنا نام بھی نہیں وہاں پر رکھ سکتے ان کی credibility اتنی lowest point پر ہے کہ اپنے لوگوں کو تو بھیج رہے ہیں سارا کا سارا وہاں پر فنڈ کر رہے ہیں ہر پرکار سے اور ایک کونگریس کی نیتا ہم نے یہی اہلن آباد سے کچھ کلومیٹر دور ہی ایک کونگریس کی نیتا تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پر داروں بھیجنے داروں بھیجو وہاں پر اور سمان بھیجنے اور سمان بھیجو پیسے بھیجو کیسے بھی کر کر اندولن چلاؤ تو مطلب جو لوگ پڑھ دے کے پیچھے رہ کر اندولن کر رہے ہیں جو اپنے نام سے اندولن بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کیوں چرچہ کرنی وہ لوگ آج ہریانہ کے اندر پرسنگی ہو چکے ہیں اور اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کونگریس کا اس چناؤ میں کوئی سٹیک نہیں ہے اسی پرکار سے اندرنیشن لوگ دل کا بھی کوئی سٹیک نہیں ہے جب آپ کو دو نومبر کو جب آپ اور ہم بیک کریں یہاں پر چناؤ کا ویشلیشن کریں گے تو آپ دیکھنا کہ اہلن آباد کی جنتہ میں کیونکہ وہاں پر گراؤن میں گیا ہوں میں نے دو دن اہلن آباد کی وہاں پر وہاں پر دیکھا ہے لوگوں سے ملا ہوں میں اور بہت سارے پرتینیدیوں سے وہاں کے چنہے ہوئے پرتینیدیوں سے پنچائت کے پرتینیدیوں سے ملا ہوں بہت سارے چوبیس بوٹ ہیں اس کے اہلن آباد خود نگر کے ہی تو وہ بھی مول روک سے گرامین ہی بوٹ ہیں لوگوں سے لوگوں کا مزاج جانا ہے لوگ بہت بڑے بہومت کے ساتھ بھارتینیدہ پارٹی کے امیدوار کو جتا رہے ہیں ان کا من بن چکا ہے پشت طور پر بھارتینیدہ پارٹی بڑے بہومت کے ساتھ وہاں جیت گئی ہے ٹھیک ہے یہ تصویر ایک بار پھر سے ہم دکھاتے ہیں یہ کاریلے کی تصویریں ہیں اور گورن کانڈا وہاں پر جب پہنچے ہیں تو سردار نشان سنگھ ان کے ساتھ موجود تھے سنیتہ دگل ان کے ساتھ موجود تھی اور اس کے علاوہ پردیش کے کھیل منتری ان کے ساتھ سنڈیب سنگھ موجود تھے اور صبحاش برالہ جوگی اپچنا پر بھاری ہیں وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے وزوراول جی کل میلا کر اگر بات کہیں تو اپنے پرتیز بندی کو آپ لوگ کافی کم آک رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہماری باتوں سے اہنکار کی بجائے ہماری باتوں سے ہماری ترتیگیہ اور ہمارا سنکلب جھلپنا چاہیے ہم لوگ کسی کو کم نہیں آت رہے ہیں ہم اہلن آباد کی جنتہ اور ان کے جنمت کو اور متداتہ ہم مانتے ہیں کہ متوان بھی ہیں متداتہ کا متوان ہونا بڑا عوشق ہے مجھے لگتا ہے کہ اہلن آباد کی جنتہ اہلن آباد کا متداتہ اس بار متوان بھی ہیں اور وہ لوکمت کو پریشکرٹ کرے گا اور وہاں پر ایک ایسے وقتی کو وہاں پر جیت ملے گی بھارچنطہ پائٹی کے امیدوار کو جیت ملے گی جو کہ اہلن آباد کے لئے کچھ positively contribute کر پائے گا اور اس لئے جنتہ کی بدھیمتہ کو مانتے ہوئے جنتہ کی سمجھداری کو مانتے ہوئے ہم fully confident ہیں over confident نہیں ہیں نہ ہی ہم کسی کو غلط آن کر رہے ہیں سب لوگ راجنیتی میں لوگتنطر میں چناؤ لڑنے کا سب کو عدکار ہیں لیکن وہ کن مدیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور جنتہ کو کیا offer کر رہے ہیں یہ مہتپون ہو جاتا ہے اہلن آباد کی جنتہ کے پاس ایک بڑا اچھا سورنیم افسر ہے اور بھارتی انتہ پائٹی اس کے لئے ہاتھ جوڑ کر آشیرواد تابت کرنے کے لیے اہلن آباد کی جنتہ کے پاس گئی ہیں ہر بوٹ پر ہر گھر پر ہر گلی پر ہر چووارے پر ہم ہاتھ جوڑ کر اہلن آباد کی جنتہ سے پراتھنا کر رہے ہیں اور ہماری پراتھنا کو انہوں نے سوکار کرنے والی ہے ایسا ان کے موٹ سے لگتا ہے ان کے چہروں پر جو کھل کھلاتی ہوئی ہسی ہے ان کی آنکھوں کی جو چمک ہے جنتہ کی وہ پشت طور پر ہمیں سنکیت کر رہی ہیں اس بار اہلن آباد کی جنتہ جو لوگ ان کو اپنی باپوتی سمجھتے تھے اپنا گڑھ اور اپنا قلعہ سمجھتے تھے اور یہ قلعہ بنا کر جنہوں نے اہلن آباد کو برباد رکھا ان لوگوں کے ویرو دشوار جو ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کے پکش میں ایک پوزیٹیو ووٹ دینے والی تھے مدو جی پرانے ویزان سوا کی آندھی میں جب ہر زلے کے قلعے تحسنیس ہو گئے لوگدل کے تو بھی ایک ہی قلعہ تھا جو سب سے مضبوطی کی ساتھ کھڑا رہا اور وہ اہلن آباد کا قلعہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آندھی اس بار اس قلعے کو ڈہا دے گی کیسر دی اس کو ایک بار پریپیکش میں دیکھیں پچھلے سمیں سے ووٹنگ پیٹن کیا رہا ہے جنتہ کا دیش کے پوری دیش کے جنتہ جو ہے ایک کے بعد ایک جو لوگ باکوتیاں سمجھتے رہے ہیں الگ لگ شطروں کو ان باکوتیوں کو ان کلوں کو ڈہا پی جا رہی ہے لیکن ہم نے دیکھا امیتھی میں کس پرکار سے گاندھی پریوار سوچتا تھا کہ ان کی ان وہ قبضہ دھاری ہیں وہ باکوتی ہیں امیتھی ان کی لیکن امیتھی کی جنتہ نے جب اپنا نکالا اپنا چلس نکالا اپنا اپنا آشروات دیا تو دیکھا کہ راہل گاندھی کوئی جگہ نہیں ملی کہیں سیچویشن الگ تھی پروفیسر صاحب وہاں سیچویشن الگ تھی وہاں سے پانچ سال پہلے سے ہی آپ کا کینڈیٹ تیہ تھا اور وہ راشتری مددہ تھا سر دیکھیں پانچ سال نہیں پانچ دشکوں سے وہاں پر گاندھی پریوار قابض تھا ان کے سمرتن کے بغیر وہاں کوئی جیتتا نہیں تھا خود وہ جب سارے پورے ہندوستان سے ہار رہے تھے تب بھی امیتھی سے وہ جیتے ہیں تو ایسا نہ کہیں لیکن اس کے بعد بھی امیتھی کی جنتہ نے جس پرکار سے راہل گاندھی کو وہاں سے ہرا کر ان کو کیرل میں بھیج دیا اب میں یہ سوچ میں کئندنوں سے سوچ رہا ہوں کہ اہلن آباد کی جنتہ جس پرکار کا موڑ بنائے ہوئے ہیں جس پرکار کا آشروات دینے والی ہے تو یہاں کا جو امیدوار جو ان کو اپنا باپوتی سمجھ کر ان کا دروپیوک کر رہا تھا اپنی اوچھی راجنیتی چلا رہا تھا اہلن آباد کی جنتہ جب اس کا اس گمان کو توڑ دے گی تو وہ کہاں یوگانڈا میں اپنا ستھان گھنڈے گا یا چین میں گھنڈے گا کیونکہ اور تو کہیں اس کو ستھان ملا نہیں ہے یعنی کہ جو ایک پارمپرک سیٹ نام کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو راجنیتی میں چلتی ہے آپ مانتے ہیں کہ اب اہلن آباد کا کوئی پارمپرک سیٹ جو ہے وہ نہیں ہے لوگدل کی اہلن آباد یہ گئی زمانے کی باتیں ہیں یہ بیٹے زمانے کی باتیں ہیں اب کوئی پارمپرک سیٹ نہیں ہے جنتہ کسی کی بات ہوتی نہیں ہے جنتہ پرپورمرز کے ساتھ چلتی ہے جنتہ اچھے طور پر اپنے ہیٹ اور اپنے اہیٹ کو سمجھتی ہے اپنے لاب اور اپنے نقصان کو دیکھتی ہے اور ایسے لوگ جو کی جنتہ کا اپیوک کرتے رہے اور جنتہ کو کچھ دیا نہیں بدلے میں ایسے لوگوں کے پرتی جنتہ ویسے بھی اپنے نفرت کے طور پر دیکھتی ہے دیش بھر میں یہ پیٹرن ہے اہلن آباد الگ اس کے چھتا نہیں ہے دیش بھر میں یہ پیٹرن ہے پورے دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پرکار سے نون پرپورمرز کو جنتہ جو ہے باہر نکال رہی ہے دکیل رہی ہے یہ جو کسان آندولن چل رہا ہے سر پرائس رائز ہو رہے ہیں ہر چیز کے مہنگائی دھان کی خریدنا ہونا اس کو لے کر جسٹیفیکیشن ترہ ترہ کے ایفیکٹ کریں گے چناؤ کو دیکھئے ویسے تو چناؤ لوکل ایشوز پر لڑا جاتا ہے لیکن آندولن کے بھی طور پر ہم نے دیکھا ہے اور اب دیرے دیرے لوگوں کے بہت سارے لوگ جو شاید شروع میں پتند رشکیہ اس آندولن کو ٹھیک مانتے تھے اب جانت زیادہ تر لوگ جو ہے اس آندولن کی اصل چیز کو سمجھ چکے ہیں اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ چکے ہیں ان کی منشا کو سمجھ چکے ہیں اور ایک بات اچھے سے طور پر سمجھ رہے ہیں اچھے پیچھے لانے والے ہیں یہ سمجھ یہ صاف طور پر لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو اس کے ویروت جو آندولن کر رہے ہیں وہ جنتہ کے ویروتی ہیں وہ کسان کے ویروتی ہیں کسان بھی اس چناؤں میں کیونکہ یہ کسانی کا کشیتر ہے اہلن آباد جو ہے گرامنگ کشیتر ہے کسانی کا کشیتر ہے کسان بڑے بھاری بہومت کے ساتھ بھارچانتہ پارٹی کے ساتھ جڑا ہے اور بھارچانتہ پارٹی کے امیدوار کو بہت زبردس ووٹوں کے ساتھ جتانے والا ہے پرائس رائز مہنگائی پیٹرول ڈیزل یہ نہیں ہے مدے مطلعہ بیسا لگتا ہے آپ کو جنتہاں ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے نہیں نہیں بلکل 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 ہیں دیکھیں پرائس رائز کی جہاں تک بات ہے انفلیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک دھائی کے آکڑے میں ہمیشہ رہی آج جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو آج پانچ پرتیشت بھی نہیں ہے تو اس سناتے سے ہم نے مہنگائی کے اوپر اچھا کنٹرول کیا ہے لیکن ایسا نہیں کہیں گے کہ مہنگائی کبھی بھی issue نہیں مہنگائی ہمیشہ issue ہے there is always scope for improvement ہم اس سے بہتر کریں گے اور نشطر طور پر جنتہ سمجھتی ہے وشواس کرتی ہے کہ ہمارے نترطو میں نترطو کے نیت بہت اچھی ہے دیش کو آگے لے کے جانے کی نیت ہے دیش کے جنمانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی نیت ہے دیش کے جنمانس کی سمجھیاں کے ساتھ جڑنے کی نیت ہے تو جو بھی مجبوریاں رہتی ہیں ان مجبوریوں کو دور کرتے ہیں جیسے ڈیزل اور پٹرول کی آپ نے بات کہی اب یہ پچھلے تین چار سال میں سب سے اچھلے سر پر اس سمیں کچھے تیل کا دام ہے وشو بزار میں تو یہ جنتہ دیکھتی ہے سمجھتی ہے جنتہ بودھی مان جنتہ کا بودھی مان ہونا اور جنمت جو ہے اس قطار سے مت داتا کا متوان ہونا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں جا رہا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے آپ کو بار بار جنتہ کی سیوہ کی کسوکیوں پر قصہ ہیں ہم نے ہر وہ طریقے سے کام کرنے کا پیاس کیا ہے جس سے جنتہ کا بھلا ہو ہمارے یہاں لوگوں کو نیتہ نہیں بنایا گیا جنتہ کے بیچ میں سے ہی نیتہ بن کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے جنتہ کے لئے کام کیا اور یہی ان کی پرفورمنسی آگے بڑھنے کا کارن بہی ہے بیدو جی کیا آپ اس ایکویشن کو سمجھا سکتے ہیں ہمیں کہ جب آپ لوگوں کی منترانہ ہوئی ہوگی بیٹھ کر اور جب اس بات کو لے کر آپ کافی چنتن منتن ہوا ہوگا کہ بی جے پی کا امیدوار اتاریں ہاں جے جے پی کا امیدوار اتاریں تو بی جے پی نہیں کیوں فیصلہ کیا گٹواندن کا امیدوار تھا تو کون کون سے سینریو رہے جو لگا کہ بی جے پی کا امیدوار اتاریں گے تو تھوڑا سا فائدہ رہے گا دیکھیں یہ گٹواندن نے آپس میں تیہ کیا ہم وہ ہماری بات کا سمبان کرتے ہیں جے جے پی والے ہم ان کی بات کا سمبان کرتے ہیں گٹواندن نے مل کر بیٹھ کر تیہ کیا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے پکش میں پورے ہریانہ کے اندر ایک زبردست لہر چل رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پرتی بھارتی انتہ پارٹی کے نشان یعنی کمل کے پھول کے پرتی ایک سبھالک سا پریم ہے ہی ہے ججپا ایک نئی پارٹی بھی ہے بڑی تیزی سے ہریانہ کے اندر آگے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کیونکہ بڑے بھائی کی بھومکہ میں ہیں تو ججپا نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کا سمرتھن کریں گے آپ کے کینڈیڈیٹ کو اپنا کینڈیڈیٹ مان کر اس چناؤ میں رہیں گے اور آپ کا کینڈیٹ رہے تو اچھا ہے ہم نے ان کی بات کو زانتے بھی اور سکار کرتے ہوئے ہم نے ان کی بات کا سمامان بھی کیا یہ اصل میں پردیش کی جنتہ کی حسن ہے اعلن آباد کی جنتہ کی حسن ہے کٹولنکہ کے حسن ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے امیدوار کو ججپا کا ساتھ سمرتھن ملے اور جنتہ کا عشیرواد ملے بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا سنگھرش جس پرکار کا رہنے والا ہے گھر گھر جا کر سب گھروں کا دروازہ کھٹ کھٹا کر سب گھروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر مت داتا کو عیشور مانتے ہوئے ان کا سمبان کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی ویجے پراب کرنے والے ہیں یہ گھٹ بندن کی ہوگی یہ کیول بھارتی انتہ پارٹی کی ویجے نہیں ہوگی اور میں تو اسی بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ اہلن آباد کی جنتہ کی ویجے ہونے والی ہے ویجو جی اگر کیول پارٹی کے پریپیکش میں نہیں بات کریں اگر پورا مین پاور کے حساب کی بات کریں تو دیکھئے جے جے پی جو ہے وہ لوگ دل سے نکلی ہوئی ہی پارٹی ہے جب میں پارٹی یہاں پر کہہ رہا ہوں اس کا مطلب وہاں کے جو کاری کرتا ہے وہاں کو جو پورا کیڈر ہے اس میں ادھیکان شوو لوگ تھے جو لوگ دل سے جے جے پی میں اس سمیں آئے تھے دشاند چوٹالا کے اندر ایک بریلینٹ نیتا کی چھوی دیکھتے ہوئے وہ لوگ آئے تھے لیکن کچھ سمیں سے ناراض کی دشاند چوٹالا کے پرتی ان لوگوں میں دیکھنے کو ملی ہے خاص طور پر جب میں کارڈر کی ہی بات کر رہا ہوں تو کئی ایسا تو نہیں ہے کہ جے جے پی کے پرتی ناراضگی کا نقصان جو ہے وہ گڑ بندن کو یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے نہیں میں اس اس پرشلیشن سے سہمت نہیں ہوں خود اپنے کام سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کس پرکار سے وہ ایک ینگ فیس کے روپ میں اُبھرے ہیں ہریانہ کی راجنیتی میں اور اب ان کا اس پرکار کا پرشاستنی کا نمہ بھی ہریانہ کے لوگوں کے سامنے ہریانہ کے لوگوں کے سمکش سامنے ہیں بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں تو ان کے پرتی کوئی انٹینکمنسی کا یا کسی ناراضگی کا مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بھاو ہے ان کا کارڈر بھی مجھے میرے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں کہ کسی پرکار کی ان کو ناراضگی مجھے تو لگتا ہے وہ اُساہیت ہوئے ہیں کس پرکار سے پہلے وہ انڈرنیشن لوگدل کے جب کارے کرتا رہا ہے جہتے ہوئے یہ میرا ویشلیشن نہیں ہے سر یہ میرا ویشلیشن نہیں ہے یہ لوگدل کے لوگوں کا ہی ماننا ہے اور وہ سیدھا سیدھا جی شبد کا استعمال کرتے ہیں وہ وعدہ خلافی کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ وعدہ خلافی کی ان مددوں پر ہے وہ سپسٹ نہیں کر پائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی جن لوگوں نے اہلن آباد کی جنتہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی جنہوں نے یہ کہہ کر جنمت پرابت کیا تھا کہ پانچ سال تک وہاں کی سیوہ کریں گے وہ لوگ جو ہے اپنی راجنیشی چمکانے کے لیے انگلی کاٹ کر شہید ہونے کے لیے کس پرکار اہلن آباد کی جنتہ کو دھوکہ دے کر چلے گئے وہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے اس سے کوئی ارث نہیں بنتا اور اس سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹ بھی کیا کیا جا سکتا ہے وہ لوگ وہی لوگ ہیں جو لوگ جنتہ کا ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں نشیط طور پر جنتہ اس کا جواب دے گی ان کی credibility نہیں ہے ان کی accountability نہیں ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی باتوں کا کوئی ارث نہیں ہے اور ان کی باتوں کے پیچھے کی منشا کو جنتہ سمجھتی ہے تو اس پرکار کا دوسر پرچار کر رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ کچھ لگتا نہیں ہے حالے کی جی جی پی کا کارکتہ کوئی ہو یا جی جی پی کا پروقتہ کو اس میں بہتر بتا پائے گا باقی میرے پاس ہیسی کوئی جانکاری نہیں کہ ان کے پرتی کوئی کسی کے نرازگی ہوئی ہے ان کی پارٹی کا اندرومی معاملہ ہے باقی بہاری طور پر دیکھتے ہوئے ایسا مجھے نہیں سامنے لگتا میرے جو متر ہیں جی جی پی میں وہ بہت خوش ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اور اس سرکار کے ساتھ وہ ہم سے بھی بہت خوش ہیں ہمارا ساتھ چلتے ہیں بہت اچھے سے چل رہا ہے ہمارا بہت اچھا سنمن ہوئے ہیں اور رام اور لکشمن کی طرح جو ہیں باقینتہ پارٹی کی سرکار ہریانہ کے اندر چل رہی ہے یعنی کہ آپ یہ بات بانتے ہیں جو گریہ منتری عمیت شاہ جی کہتے ہیں کہ پولٹکس جو ہے وہ میتمیٹکس نہیں ہے کیمسٹری ہے جہاں پر ہائیڈروزن اور اکسیزن دو گیسز مل کر ایک الگی ایلمنٹ کا نرمان کر دیتی ہیں تو مطلب بی جے پی اور جے جے پی جب ایک ساتھ آ رہی ہیں تو اس بار پریدرشہ آپ کے ساب سے اور بھی زیادہ بہترین ہونے والا ہیں یہ ایچ ٹو او والا معاملہ ہے یہ ووٹر کے فارمیشن والا معاملہ ہے یہ کیمسٹری ہے میں اسی طور پر بہت سارے راجنیٹک وشلشک جو ہیں جو میتھمیٹکس میں ڈھونگتے رہتے ہیں راجنیٹی کو جبکہ یہ راجنیٹی تو ہے پیورلی ایک کیمسٹری کا کھیل ہے اس میں جنتہ جنتہ وہیں آشروہ دیتی ہے جہاں پر جنتہ کو لمسہ ہے کہ جہاں پر جو لوگ جو ہیں جنتہ اس میں کام کر سکتے ہیں اور جو گھٹ بندن کی جہاں تک بات ہے تو بھارتی انتہ پارٹی کا ایک پروون ریکارڈ ہے ہم لوگوں نے گھٹ بندن کی سرکاریں چلائی ہیں سب کو ساتھ لے کر چلائی ہیں سب کو ساتھ ملا کر جبکہ دوسرے جو گھٹ بندن ہیں ان کا کس پرکار کا ریکارڈ رہا ہے ہم جانتے ہیں ہم نے دیکھایا کانگریس کس پرکار سے گھٹ بندنوں کے ساتھ کرتی ہے ہم نے دیکھایا کہ لوگ دل نے بھی ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوہار کیا تھا جب کچھری بار ہمارے ساتھ تھے لیکن لوگ دل بھی کبھی بھی اپنے دم پر کبھی بھی آج تک ہریانہ میں سرکار نہیں بنا پائی ہمیں شخص کو بھارتی انتا پائی کہ اوشکتہ رہی تھی سرکار بنانے میں لیکن دو ہزار نو کے بعد ہم نشت ہو چکے تھے ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ ہیں ہمارا گھٹ بندن ان کے ساتھ رہنے لائک نہیں ہے جو لوگ دل کا نترت اٹھا وہ بہت سوارتی ہو چکا تھا چوزک دیویلال جی کے بعد چوزک دیویلال جی تو اپنے آپ میں ہریانہ کیا بھارت کے ایک بہت بڑے وکاس پرش کے روپ میں اور کسانوں کے تو وہ مسیحہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور سبھی لوگ ان کا سمبان کرتے ہیں ہریانہ کا مجھے نہیں لگتا ان سے بڑے قرد کا کوئی راجمیتہ رہا ہوگا چوزک دیویلال جی سے بڑا لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے نترت اٹھا کیا ان لوگوں نے بلکول ہی دوسرے پیڑیگریم پر لے گئے انگلین نیشنل لوگتل کو اور نوگ کے بعد ہمیں بھی سپشٹ ہو گیا کہ ہمیں اپنے دم پر چناؤ لڑنا ہے جنتہ کا وشواس پر آپس کرنا ہے اور ایسا ہی ہم نے کیا چودہ کے بعد جب ہماری سرکار بنی دوہزار چودہ کے بعد ہم نے نیرند پر وکاس کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروو کیا اور ہر دن کے ساتھ بھارتینتہ پارٹی بڑی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد نیرند پر ہم ہر چناؤ میں ایسے ایسے سیٹوں پر جیتے ہیں جہاں پر ہم کبھی بھی نہیں جیتے تھے ایسے ایسے سیٹیں ہم نے چناؤ میں جیتی ہیں ہم نے اک چناؤ میں بھی جیتی ہیں ہم نے ایسے سیف شطروں میں جا کر ہم نے اپنے آپ کو سپاتے کیا اور کیسے کیا ہے کیونکہ ہم نے کام کیا جو لوگ چودہ میں ہمیں نہیں جیتا پائے تھے وہوں نے پندرہ سولہ سترہ اس کے بعد انیس میں جو اک چناؤ ہوا جن میں انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد سے مرنطرتہ سے ہم نے جہاں جہاں بھی کام کیا بروضہ کا پشرے سال انہی دنوں چناؤ ہوا تھا وہاں پر ہمارا پتیاشی دوسرے ستھان پر آ اور لیکن ہم اتیاسی ووٹ لے کر آئے اتنی ووٹ کبھی نہیں ملی تھی ہمیں بروضہ میں تو وہاں کی جو کمیہ رہی تھی ویدو جی وہاں کی جو کمیہ رہی تھی وہ اس بار کچھ کام کریں گی یہاں پر دیکھیں ہمیشہ there is always a spoke for improvement سرکار نہیں نہیں بنی تھی غٹواندن ابھی جھرے جھرے اپنے پاؤں جمارہا تھا اور ایسا اس پرکار کا بھرم پھلایا گیا تھا کہ یہ سرکار غٹواندن کے پکش میں شاید ووٹ نہیں دیا گیا ہے ایسی ویسی باتیں کئی جاری تھی لیکن اس کے بعد سے ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس پرکار سے ہریانہ کی جنتہ کا نرنتر ہمیں آشیرواز ملتا رہا ہے کچھ لوگوں نے پروپگینڈا چلائے نیریکٹیو کھڑے کیے ان نیریکٹیو کے برد بھی تو جنتہ ہی کھڑی ہے آج آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے سوشل میڈیا پر کس پرکار سے بھارتے انتہ پارٹی کے پکش میں بات چلتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آم جنمانت سے ملتے ہیں جب گاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں خاتوں پر بیٹھ کر مونوں پر بیٹھ کر جب چرچہ کرتے ہیں تو چرچہ میں اس پرش طور پر آتا ہے کہ بھارتے انتہ پارٹی is here to stay اور بھارتے انتہ پارٹی کے پتیر لوگوں کا پیار اور وشواس نرنتر بڑھا ہے اہلن آباد کے اندر تو ویسے ہی چوٹ کھائی ہوئی اور دھوکھا کھائی ہوئی جنتہ ہے وہ جنتہ جس کے ساتھ ابھی سنگھ چوٹالہ دھوکھا کر گئے تھے تو نشط طور پر یہاں کا ہمیں اہلن آباد کی جنتہ کا جو پیار تو ملے گئی آشروات تو ملے گئی اور ہم اس آشروات کے ساتھ ہی ہمارا کام اس دن شروع ہو جائے گا ہم اہلن آباد کے اندر تین سال میں پیچھلے تین دشکوں کا جو پچھڑا پن ہے اس کو دور کریں گے اہلن آباد کے جن سمسیاؤں کو اچھے سے اٹھائیں گے اور ہم ہمارا جو پرتنی دی رہنے والا ہے ہمارے جو پرتنی دی ہونے والے ہیں گوویند کانڈا جی وہ بہت اچھے سے کام کریں گے ایسا مجھے پورا بھروسہ یقین ہے بشواس ہے ببیندر سنید ہوتا بھی کافی کانفیڈنٹ اور ایکٹیو نیجر آ رہے ہیں سریند دن ہوں خاندینٹ نہیں ہے اولٹا میں تو کہوں گا وہ بڑے نروس نروس کل رہے ہیں جب سے 23 کی بات ہوئی جب سے 23 کی بات ہوئی اور جب سے پنجاب کے اندر دیکھا گی کہ سپرکار کیپٹن امر اندر سنگھ چلے گئے تم سے بڑے نروس نروس نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے پر بھی جلگتا ہے نا جانے کیوں اس نے کانگریس کے ورشت آدمی کو کانگریس کیوں پرشان کیے ہوئے ہیں لیکن ایک بات پرشتہ کی کانگریس میں بہت لمبے سمیتہ کب وہ رہنے نہیں والے ہیں اور اپنے وکلپ دھونڈ رہے ہیں کھیک ہے سب کو دھونڈنے چاہیے سب کی پاس افسر ہے کانگریس پورے طور پر اب ان سے من ہٹا چکی ہے ہم نے دیکھا کی ابھی دو دن پہلے ہی جب کلدی بشنوئی جی نے اپنے پیتا جی کا چودری بھجنلال جی کے کارکرم میں راحل گاندی کو گلائے ہوا تھا تو راحل گاندی نے ان کا نام بھوپیندر سنگھ ھوڈا پور مکھے منتری اریانہ کا نام بھی نہیں لیا سی این پی کے لیڈر کا نام بھی نہیں لیا تو سپرس طور پر نرازگی ہے اور کانگریس تو کیونکہ ایک خاندان کے ساتھ چلتی ہے خاندان کی پارٹے پارٹی تو کیا یہ پرائیویٹ کمپنی ہے خاندان کی اور جو اس کمپنی کے اونر ہیں وہ بھوپیندر سنگھ ھوڈا کو نوٹیس تھمائے ہوئے ہیں تین مہینے کا نوٹیس ہے یا چھ مہینے کا نوٹیس ہے یا ایک مہینے کا نوٹیس ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن مکہ اندر سنگھ ھوڈا بہت نروس ہے اس سمیں اور نروس اس لیے ہیں کیونکہ پتا نہیں ان کا کتنے دن ان کے رہ گئے ہیں کانگریس کے اندر سپرس طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آبی سنگھ چوٹالا نے بھی اس بات کو کہا تھا اور جس طریقے سے پردیش میں ان دنوں کچھ ماحول بھی دیکھنے کو ملا خاص طور پر ویدو جی جب کسان آندولان نے تیزی پکڑی اس کے بعد کہ بھاجپا کے کارکرتاؤں کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے ٹال ٹیکسز انہیں پار نہیں کرنے دیے جاتے ہیں گاؤں سے جب کافیلے نکلتے ہیں تو گاؤں والے روکتے ہیں کسی کسی مادہموں سے اور آبی چوٹالا جس دین گھڑ گاؤں آئے تھے انہوں نے بھی اپنے ہمارے سمادہ تھا سوشیل سے اس میں بات کی تھی اور انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ جب بھاجپا کے کارکرتاؤں بھاجپا کے نیتا ووٹ مانگنے کے لیے نکلیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ان کو جنتہ کس طریقے سے نہیں گسنے دیتی ہے حالانکہ ان سے ہم نے اس میں بھی پرشن کیا تھا کہ یہ چیتاونی ہے آپ زمینی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ ایک طریقے سے دھمکی آپ انہیں دے رہے ہیں دیکھئے پہلے تو اس کو کسان اندولن نہیں کہیں گے یہ اگر کچھ ہے تو کسان ویرودی اندولن ہے کسان کے حط میں بنائے گئے کانونوں کے ویرود جو کھڑے ہوئے ہیں جو ایک گریب کسام یا مدھم کسان جس کی زمین دو یا دھائی اکڑکی ہیں اس کے پکش میں بنائے ہوئے یہ کانون ہیں لیکن اس کا ویرود اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو یہ اصل میں چاہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے یہ ایک کسان ویرودی اندولن کے اندر شامل ہوئے ہوئے کچھ لوگ ہیں لیکن اس سے الگ بات جو ہے ابھی سنگھ چوٹالا کے آپ نے کہی تو ابھی سنگھ چوٹالا کے تو ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے ابھی سنگھ چوٹالا تو وہ ہیں جن کی پارٹی نے چناو لڑا تھا وادے کر کر کسان کے ہت کے کرزمافی کے بجلی بلمافی کے اور اس کے بعد جب اندولن ہوا تو کنڈیلا کے اندر انہوں نے نرمم حتیہ کیا ہے کسانوں کی نونوں کسانوں کو گولی سے دھون دیا ایسا ایک بار نہیں دو دو بار کیا انہوں نے دو بار لگا ایک دو سال اندولن ہوا دو دو بار انہوں نے کیا مدینہ کے اندر انہوں نے کسانوں کو دھونہ ہے مہم کے اندر کس پرکار سے ابھی سنگھ چوٹالا نے وہاں پر اس سمئے آروپ لگے تھے اور آروپوں کی ستے تھے آج بھی کسders فرمائے کسی کو نہیں پتا ہے لیکن مہم کے روپ میں ہمیشہ ابھی سنگھ چوٹالا کو روم پرکاس چوٹالا کو یاد کیا جاتا ہے کس پرکار وہاں گولی کانڈ ہوا تھا تو یہ لوگ گولیوں میں اور گنڈا گردی میں ایکسپرٹ ہیں لیکن میں دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نیا بھارت ہے جنتہ الگ طریقے سے سوچتی ہیں یہ اگر کسی طریقے سے مسٹیکن ہے کہ گنڈا گردی کے دم پر چناؤں میں کہیں کھڑے ہوں گے تو ہر ان کی گنڈا گردی کی حرکت ان کے لیے جو ہے ہر ووٹ کمی کی طرف بڑھے گی لوگ گنڈوں کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ شریف لوگوں کو پسند کرتے ہیں لوگ کرمت لوگوں کو پسند کرتے ہیں لوگ سوارسی لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ سنیاسیوں کو پسند کرتے ہیں تو اس ناتے سے میں یہ جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور میری راجنٹک سمجھ یہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی حرکت اگر انڈی نیشنل لوگ کا کوئی کارے کرتا کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو موں کی خانی پڑے گی جنتہ اس کو واپس رسید کرے یا اچھے اچھے طریقے سے رسید کرے یا اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو جنتہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر آبے سنچوٹالا کی جمانت جبت کر کر اس کا بدلہ لے گی لیکن یہ سارے جو فیکٹرز ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں دیکھئے گراؤنڈ پر بادہت کرنے کا پریاس جو ہے وہ کوئی بھی چناؤ ہو سامانی کاری کرتا ہے جو ہے وہ آپس میں ہوتا رہتا ہے لیکن ایک ماس لیول پر یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے ایسا سنکیت دیا تھا کہ دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور پر ایلن آباد میں اور شاید اسی لیے ہے کہ وہاں کے جو ستانی لوکل پولیس پرشاسن ہے جو نروازشن ازلہ نروازشن ادھکاری ہیں انہوں نے بقاعدہ چھے کمپنیز کو وہاں پر بلائیا ہے فلیگ مارچ وہاں پر کیا گیا ہے پہلے ہی چیتاب نے دینے کے لیے تو یہ جو تمام تامجام کیے جا رہے ہیں دیفنیٹسی بات ہے کہ سینسٹیو اگر تھوڑا سا ہے تو پردیش سرکار بھی قانون ویبستہ کے لحاظ سے چاہے گی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے ماں پر چناب سمپن ہو لیکن یہ فیکٹرز کام کریں گے دیکھیں لو اینڈ آرڈر جو ہے یہ پردیش کی ذمہ داری رہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے بہول میں چنا ہو لیکن دربھاگے پون طریقے سے کس طرق سے پورے ویپکش نے ہریانہ کو راجتہ کی آگ میں پیشلے کس دنوں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کے مدنظر جو ہے ضروری سرکشہ دیوستہ آم جنمانس کی سرکشہ دیوستہ آم ووٹر کی سرکشہ اور وہ اپنے سوطنطر من سے جاتا ووٹنگ کرے اگر کوئی ان کو دھمکانا چاہتا ہے تو یہ پورسز جو ہے ان کی رکشہ کے لئے کھڑی ہیں آم ووٹر آم مدداتا کے من کی بات جو ہے باہر نکلے اور آم مدداتا جو چاہتا ہے مت پیٹیوں کے اندر اور اب تو EVM ہوتی ہیں electronic voting machine ہوتی ہیں بٹن دبا کر ایک بینا ڈر کے ساتھ کام کرتا ہے اس لئے یہ ورشتہ کی گئی ہے اور پھر بھی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے بہت گنڈا گردی کر کے وہ چناو میں کچھ پرباو ڈال سکتے ہیں تو اس کا پرباو ہونا ہو کوپرباو ضرور ہوگا پر گنڈوں کو کبھی بھی جنتہ اپنا آشروعات نہیں دیتی ہے وہ کبھل گنڈے کبھل گالی کھانے کے لئے ہوتے ہیں ان کو ووٹ نہیں ملتا کبھی بھی اور نشط طور پر ایسی کوئی بھی حرکت ایسا کوئی بھی جس سہات ایسی کوئی بھی کرتوٹ جو ہیں کانگریس یا لوکدل کی یا عراجت لوگوں کی اور لوگ جو ہیں ان کی اگر کوئی اس پرکار کی رہے گی تو اس کا موں کا کھانا پڑے گا دیکھنا جنتہ کو جو کمزور سمجھے گا جنتہ کو جو یہ سوچے گا کہ اس کو ہنسا کے طور پر دبایا جا سکتا ہے تو لد گئے وہ دن اندرہ گانڈی جی سمجھا کرتی تھی کہ انہوں نے دیش پر قبضہ کر لیا ہے لیکن اس کے بعد کیا حاصل ہوا انہیں وہ جانتی ہیں کہ اس طرح سے ان کی خود کی بھی ہار گئی تھی اپنی خود کی فیت بھی ہار گئی تھی امرجنسی کے بعد تو ایسا نہیں چلتا ہے جنتہ تانہ شاہ لوگوں کو گنڈوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی ہے آراجتہ کو پسند نہیں کرتی ہے جنتہ کا جو میجورٹی ہے جو سائلن میجورٹی ہے وہ پیسفل رہنا چاہتی ہے اور پیسفلنس میں اپنا کام کرنا چاہتی ہے اور ایسے لوگ کو جتائے گی جو کہ ان کے ہتنے کام کرنے والے ہوں گے جن کی منشاہ کام کرنے کی ہوگی گنڈا کردی کی ہوگی ان لوگوں کو کیوں جتائیں گے ایسے جیم کاریالے سے باہر نکلتے ہوئے کہ یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جب اوپی دھنکر جو ہیں پردیش ادھیکش وہ بھی موجود ہیں گوپال کانڈا جی کے ساتھ اور سندیپ سنگھ کو بھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے جیم کاریالے کی تصویریں ہیں جہاں پر انہوں نے اپنا نامانکن بھرا ہے اور ان کے ساتھ کئی لوگ مہا پر موجود تھے اور پھر وہ واپس نامانکن بھرنے کے بعد پردیش جو ایسے جیم کاریالے ہے وہاں سے باہر رہائے اور سنیتہ دگل جو ہیں انہیں بھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو مکہ چہرہ گوپال کانڈا جو کی اب امیدوار ہونے والے ہو چکے ہیں امیدوار انفیکٹ اور ان کے ساتھ ساتھ پردیش ادھیکش اوپی دھنکر بھی موجود ہیں بیدو راول جی جب کوئی نیا ایڈمیشن کلاس کے اندر ہوتا ہے تو بچوں کو تھوڑا سا ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک دو دن دو چار دن کا سمیہ لگ جاتا ہے یہاں تو لوگتانتر کی بات کریں وشوک کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور گوپال کانڈا جی کا نیا نیا ایڈمیشن ہے کادر کے اندر کیا کچھ چہل پیل ہے اس چیز کو لے کر کے حالانکہ بھیڑ نے ہمیں بتا دیا لیکن آپ کے point of view سے میں سننا چاہوں گا اس چیز کو لے کر دیکھئے بھارتی انتہ پارٹی کا ہر کارکرتہ مانتا ہے کہ وہ خود چناؤ لڑ رہا ہے ہر کارکرتہ خود کو گوپال کانڈا مان کر چناؤ لڑ رہا ہے اور دوسرا گوپال کانڈا جی کے پریوار کے بارے میں آپ سے بتانا چاہوں یہ بڑا پرانا سون سیوک پریوار رہا ہے ان کے پتا جی سون سیوک رہے ہیں تو زیادہ کوئی سمسیہ نہیں آئی اکھیک ہے ان کا بھی بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ چیدے روک سے روک سے نہیں جھوڑنا ہوا تھا لیکن آپ جب جھوڑ چکے ہیں تو بڑی یہ ایزی ایک ٹرانیکشن ہے اس میں کوئی زیادہ لنبا چوڑا دکت نہیں آنے والی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو سنسکار ہیں ان کو سون سیوک پالے سنسکار ملے ہوئے ان کو ویسے بھی سمسیہ نہیں آتی جنتہ کی سیوہ کرنا اور راشتہ کی سیوہ کرنا وہ اپنا پہلے ہی جانتے ہیں تو بجھے لگتا نہیں کہ کوئی سمسیہ آنے والی ہے اچھا اب ویدو جی جو مطلب سنگ سے اور جو بھاجپا میں لوگ آتے ہیں ان کے لئے کچھ سپیشل ایک طریقے سے سواگت کی تیاری ہوتی ہے یا کچھ سپیشل پرویزنز ہوتے ہیں اگر سنگٹھن کی نظریہ سے دیکھے تو دیکھیں راشتہ سون سیوک سنگ کوئی راجنٹک پارٹی نہیں ہے راشتہ سون سیوک سنگ نے الگ الگ پارٹیوں کو اچھے نیتا دیئے ہیں کے لئے بھارتی انتہ پارٹی پر ہی نہیں سب پارٹیوں کے پاس گئے ہیں وہاں کے لوگ ہم جانتے ہیں بہت سارا ادھارن ہے دیشتردان منتری بھی رہے ہیں راشتہ سون سنگ سے نکل کر تو ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر تو کے لئے ایک سنسکار کی بات ہوتی ہے بھارتیتہ کی بات ہوتی ہے بھارت ماتا کی جائے اور بھارت ماتا کی ہوتے کی بات ہوتی ہے تو ان کے لئے کوئی سپیشل طرح کا کوئی بیہیوئر ہوتا ہے ہمارا یا کوئی سپیشل ڈالکم ہوتا ہے کسی امیدوار کے ریزیومے میں بائیو ڈیٹا میں اگر RSS لکھا ہوتا ہے تو اس کا ریزیومے سٹرونگ ہو جاتا ہے ایسا ہم نے دیکھا ہے ایسا کوئی نہیں لکھتا میں خود ایک سنسکار ہوں ایسا کوئی بھی نہیں لکھتا ہے راشتر سونسی وقت سنگھ کا نام جو ہے بائیو ڈیٹا کو سو بیت کرنے کے لئے نہیں وہ تو ایک من اور سنسکار کی بات ہے ہمارا ہم نے سنسکار کو دھارن کیا ہوا ہے اور ہم راشتر کے پتی اگر ہم راشتر کے پتی پریم کرتے ہیں تو ہم چاہے کسی شاکھا میں گئے ہوئے یا نہ گئے ہو ہم سونسی وقت تو اپنے آپ ہو گئے ہم جو بھارت ماتا کی جائے کا سنکلپ لئے ہوئے ہیں پرموے بھونوے تمہیں تشوراشترم تو اس طریقے سے بھارت ماتا کو پرموے بھوکتا کی شکھر پر پہنچانے کا جو ہم نے سنکلپ لیا ہوا ہے جو پرتیگیاں لئے ہوئے ہیں ایسی پرتیگیاں اگر کسی نے بھی لئے ہوئے ہیں تو وہ چاہے وہ اس نے کبھی شاکھا میں گیا ہو یا نہ گیا ہو سنگ کے ساتھ جڑا ہو نہ جڑا ہو وہ اپنے آپ میں سنگ اس کے اندر آ گیا ہے اور سنگ جس کے اندر آئے وہ اپنے بائیو ڈائٹاز میں سنگ کا نام کو لے کرنا کوئی نہیں لے کرتا یعنی کہ کول ملا کر بات اتنی ہے کہ پورا بھاجپا کا کیڈر جو ہے وہ نیولی انٹریڈ ہوئے گوبند کانڈا جی کے ساتھ ہیں ہاں نقشی طور پر گوبند کانڈا ایک پیس ہیں پرسٹ کمم نکول ہیں بھارت کے انتہ پارٹی کے اپنے تیک کارے کرتا وہاں پر چناو لڑ رہا ہے اور سب ایسے چناو لڑ رہے ہیں جیسے کب کلے چناو لڑ رہے ہیں اور یہ بھارت کے انتہ پارٹی کے لئے کچھ نیا نہیں ہے اسی پرکار سے بھارت کے انتہ پارٹی کی جو کارش ہے لئے اسی پرکار کی ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ بھارت کے انتہ پارٹی جو ہے بڑے سنگست روپ سے بہت plan طریقے سے organized سے man to man کس پرکار سے چناو لڑا جاتا ہے ایک ایک وقتی کے ساتھ جا کر ایک ایک وستی سے پراتنا کبتے ہوئے اپنا وچار اور اپنا vision لے کر جاتے ہوئے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور اس جانتہ اس لیے ہمیں بھارم بھار جوہ چناو میں جاتی ہے ابھی تو کہتے ہیں چپپا چپپا بھاجتہ اور چپپا چپپے میں اگر اہلنہ باد چھوٹ گیا تھا تو وہ اہلنہ باد جی اس چپپے میں آ جائے چپپا چپپا بھاجتہ اور ایک بھار بھاجتہ بھار بھاجتہ یہ ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں پر بھارتینٹا پارٹی کا سواد بھارتینٹا پارٹی کی سیوہ جن دن تشتروں کو مل جاتی ہیں وہاں پر بارم بار بھارتینٹا پارٹی وہاں کی تشتر کی سیورٹ بن جاتی ہے بھارتینٹا پارٹی کے لیے پھر لوگ جو ہیں اپنے مند سے پھر وہ بار بار بھاجتا والے نعرے کو لے کر سلتے ہیں ایک بار بھا جتا ہم نے دیکھا ہا ہے پورے ہندوستان کے اندر جہاں پر ہماری ایک بار سرکار بنی ہیں وہاں پر بار بار سرکارے بنی ہیں ایک بار ایک بار بیریرز ٹوپ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیریر جو ہے اہلن آباد والا بیریر اس بار سٹوپنے والا ہے کیونکہ اہلن آباد کے ساتھ بھی بھاپ آ رہی ہیں پورے ہر اینا کے اندر ہم سرکار سوشتن کر رہے ہیں ایک رام راجے چلائے ہوا ہے ہم نے تو اس اسلام راجعے کی بھاپ آئی ہوئی اور مارکنٹا پارکٹ کے ساتھ جھڑنا چاہتا ہے عام جنمالی سے ویدو جی علی ناباد کا اپچناو لیکن اتنا تو آپ مانتے ہیں کہ بلکل ناک کا اپچناو ہے یہاں کیونکہ یہاں پر جو استفے سے پورے اس اپچناو کی کہانی شروع ہوئی تھی آبیزنگ چٹالا کے استفے سے وہ کسان آندولن کو لے کر ہی تھا تو یہ کسانوں کا کتنا ساتھ آپ کے ساتھ ہیں یا کسان کتنے ویرود میں آپ کے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپچناو اس بات کی گواہی بھی دے گا یہ ہمارے لیے ہر چناو ناکتہ چناو ہوتا ہے اور کوئی بھی چناو ناکتہ چناو نہیں کسان کسان آندولن کے پریپکش میں بات کہہ رہا ہوں میں اس کو اس آندولن کے ساتھ نہ جوڑے اور میری بار بار آپ سے چاہتنا ہے سر شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی نا کیونکہ ابیزنگ چٹالا نے استفائی اس بات سے دیا تھا کہہ شردی میں آپ کے سامنے ایک کسان بیٹھا اور میں کسان اپنا نیتا ان لوگوں کو نہیں مانتا ہوں اس آندولن کے ساتھ اپنا سروکار نہیں رکھتا ہوں اس کو کسان آندولن کے ساتھ بار بار آپ میرا بھی اپمان کرتے ہیں ہریں اس کسان کا اپمان کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے پرٹی جو ہے اچھا اچھا روک نہیں رکھتا ہے تو اس لئے میرا آپ سے بارا بار میویدن ہے کہ اس کو کسان آندولن نہ کہہ کر اگر آپ کسان ویروڈی آندولن نہیں کہہ سکتے تو کہہ سکتے ہیں پردشن کاریوں کا اندولن ہے لیکن یہ کسان اندولن نہیں ہے اور اس بات کا ایک بڑا صدورتی ہے کہ میں خود کسان آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں میرے گاؤں کا کسان آپ کو یہ بات کہہ سکتا میرے ہلکے کا کسان آپ کو یہ بات کہہ سکتا نرے شیطر کا کسان عام جنمانس کا اس اندولن کے ساتھ کوئی بھی مطلب نہیں ہے کچھ پرائیوزی طریقے سے اور کچھ برگلائے ہوئے لوگ کچھ راجنیتک لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ اندولن کر رہے ہیں اس لیے بار بار وکناچ نے آتا ہے انسا بھی کر دیتے ہیں اور اس گھنسا کے بعد ان کے پرسی اور مقردی روئیہ جاتا ہے دوسرے لوگ جائیں اور طریقے سے سنگٹیس ہوتے ہیں فائلنس مجھوریٹی ہے جو ووٹ کی چوک دے کر اپنی بات کہتی ہے تو اس پرکار کے جو پرپنچ جو ہیں یہ دو آزار چودہ سے ہی ہم بھیل رہے ہیں لیکی آپ نے کیشف دی آپ ورش پترکار ہیں آپ نے دیکھا کہ دلی کے اندر کیے کہ ضرور دلی میں دنگے ہوئے آج بتائیں کوئی آکر یہاں پر جو لوگ اس اندولن میں شامل تھے اور دربھاگے سے اس اندولن میں بھی شامل ہیں ان سے سوال پوچھا جانا چاہتے ہیں بتائیے ہم بار بار کہتے تھے کہ کسی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی تو بتائیں آج جس کے لئے انہوں نے دلی کو دنگے کی طرف دھکیل دیا شاہین بات کر دیا بتائیں وہ آکر کہ کسی کی ایک بھی ناغرکتہ گئی کیا اس پرکار سے مسلمانوں کے اندر مسلم سماج کے اندر ایک بھرم سلایا گیا کہ وہی مسلمانوں کے ناغرکتہ چلی جائے گی تو بتائیں آج آکر کہ کسی کی ناغرکتہ گئی اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کا اس سمیں سمرتھن بھی کیا تھا ان کے مایا جال میں فس کے ان لوگوں نے بھی بعد میں ریگریٹ کیا کہ جب دیکھا کہ کابول کے اندر اس پرکار گردوارا صاحب کا وہاں پر جو چیزیں ہوئی ہم نے سب میں دیکھی ہے ان چیزوں کو در بھاگے بھون تھی تو ان لوگوں نے جو لوگ وہاں پر لنگر چلا رہے تھے انہوں نے آکر پھر پرکٹ کیا ہم یہ سب چیزیں جانتے ہیں تو یہ کہنا کہ زمین چلی جائے گی ایسا کہہ رہے تھے کبھی کہہ رہے تھے منڈی چلی جائے گی منڈی بدتور چل رہی ہے زمین ان کے پاس انٹیکٹ ہے کوئی ایسا پرافدان بتا نہیں سکتے جس میں لکھا ہو کہ زمین چلی جائے گی یا جس کا مطلب آگے جا کر زمین جانے کی والا ہو پرافدانوں کا پیلوگ چرچہ کرتے نہیں ہیں اور اس لئے ضروری ہے کہ ایسے ایسے اندولنوں کا پردہ پاش ہو جنتہ جو ہے کرتی ہے جنتہ سمجھتی ہے تو کبھی ہوتا ہوگا ایسا سمیں کہ جب اتنا میڈیا نہیں کرتا ہوگا اتنا لوگ جو ہیں الگ الگ مادیوں سے اگلے سکوچروں سے جانکاریاں نہیں حاصل کر پاتے ہوگی تو ہوں گا وہ سمیں جس سمیں کچھ بھرمچل پر چل پاتے ہوگی آج کا سمیں تو سوچنا کا دور ہے آج تو ہر کوئی بھدیمان ہے ہر کوئی جائے پھولی انفرمڈ ہے اور وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس پرکار کسان کے سو بھاگے کو ختم کرنے کے لئے کچھ کسان ویروتی تاپتے ہیں آندولن چلائے ہوئے ہیں اور یہ بھلا ہو بیش کے پردھان منتری موڈی جی کا بھلا ہو ہمارے نیترتو کا جو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہت رہے ہیں جو کس ہاتے ہیں کہ کسان کو سمرد کیا جائے کسان کے زیون میں خوشحالی لے کے آئے جائے اور ان کانونوں پر جس پرکار کی بھردی راجنیتی کے لاؤزل بھی وہ اڈگ ہیں وہ سنکلکت ہیں کہ ان کانونوں کو لادو بھی کریں گے اور کسان کو اس کے حق کا اس کے حقوق کا مل پائے گا کچھ لوگوں جو آرہ ستائے ہوئے کسان جو تھے ان کا یہ افتی اچار جس پرکار سے ورشوں اور دشکوں سے چلتا ہوا افتی اچار تھا جس کے کارنے کسان کو آتم اچہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا یہ دربادی کسان کا ختم ہوگا اور کشی صدار کانون جو ہیں کسان کے جیون میں اس کی پرکاریٹی میں اس کی سمردی میں ایک نئی سگاچگیر لے کر آئیں گے یہ ہم لوگ دیکھیں گے آگرے کسان ویدو جی آپ کسان کو اب میں اس شبد کا استعمال کر رہا ہوں لیکن کچھ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ کچھ بھاجپا کے کسان ہیں جہاں پر کرشی سمرتن کی بات آتی ہے بلوں کو اچھا بتایا جاتا ہے شانتی پون طریقے سے بات کرنے کی آتی ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھاجپا سمرتت کسان ہے اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا بی جی پی والوں کو اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ پردشن کاریا پھر ویپکشی کھے میں کسان لگتے ہیں ان دونوں کے ہی بیچ ایک نیوٹرل ووٹنگ جو ہے وہ سب سے نرنائک ثابت ہوگی یعنی کی جنہیں آپ سائلنٹ ووٹرز کہہ سکتے ہیں الیکشن اب پولٹکس کی بھاشا میں تو سائلنٹ ووٹرز جو ہیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا یہی سب سے نرنائک ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو بھارتی جنتا پائٹی بھارتی جنتا پائٹی دنیا کے اندر دیش کا سب سے بڑا یہقا بھی جو کام ہے دیش میں سب سے بڑا اگر کوئی ورد ہے تو کسان ورد ہے تو اس لحظے سے کسان بھارتی جنتا پائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے اگر کوئی کہے بھارتی جنتا پائٹی کے کسان ہے تو کہہ سکتا ہے کوئی اس میں آپتی جنت نہیں ہے لیکن ہم نے اندولن کاریوں کو دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے پنجاب کے اندر جو پورو مکھے منصری تھے انہوں نے بھی یہ بات بتائی تھی ان کے جو پورو میں پردیشہ دیکھشت ہیں انہوں نے بھی بتائی تھی ان کے ورطمالہ دیکھشت نہیں بتائی تھی کہ ہم نے پراجر طریقے سے پنجاب کے اندر کیونکہ ہم کچھ کام کر نہیں پائے تھے تو وہاں پر ایک اندولن چل رہا تھا وہاں پر ایک بوائلن پوائنٹ آ گیا تھا تو ان کو بڑے چلاکی کے ساتھ ہم نے حریانہ کے اندر بھیج دیا گیا تھا حریانہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے یہیں پاس میں بھٹو ایک جنہ ہے ایلن آباد سے تھوڑی دور ہی ہے وہیں کی ایک ستھانیے کانگریس کی نیتا پی وی پر ایک سٹنگ میں پکڑی گئی تھی ایک ویڈیو ان کی لیک ہو گئی تھی جس ویڈیو میں سپس طور پر کہہ رہی ہیں وہ کہ ہم لوگ دارو بھیج رہے ہیں ہم لوگ وہاں پیسہ بھیج رہے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح ایسی ٹینٹوں میں دس دس مہینوں سے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو لوگ دس مہینوں سے ایسی ٹینٹوں میں وہاں پر کاجل پر کاجل کشوش کھا رہے ہیں وہ لوگ کسان تھوڑی ہیں میں جانتا ہوں کہ ہم کسان لوگ جو ہیں ہم تو ایک دن کا سمی بھی نہیں دے سکتے ہم تو کھیت سے اس پرکار جڑے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی ناکا جو ہے کہیں پر نہ ٹوٹ جاؤ اس کی چنتہ کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ تو دن رات کام کرکا میں بیچ میں ٹوکرا ہوں آپ کو لیکن کسان نیتاؤں سے جب یہ سوال آسکر پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی بڑا ڈیپلومیٹک پلے کرنے لگے ہیں راکش ٹکیٹ سے اگر یہ بات کہی جائے اور میں کیول انہی کا نام دے رہا ہوں ان کے بھی سمککش نیتاؤں سے اگر یہ بات کہی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان جو ہے کیا وہ پیزا نہیں کھا سکتا کسان جو ہے وہ کیا مساج نہیں کروا سکتا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھوکہ مرتا رہے آپ لوگ یہ نہیں مان سکتے کہ وہ ایسی میں سو سکے نہیں نہیں یعنی کی پیزا کھائے کسان اور کھانا چاہیے اور کھائے گا کسان پیزا بھی کھائے گا ایسی بھی لگوائے گا لیکن وہ اپنے گھروں میں لگوائے گا دیکھیں یہ ہندوستان میں ساری دنیا کو اندولن کرنا سکھایا ہے ہمیں اس بات سے کوئی آپتی نہیں کی کون پیزا کھا رہا ہے کوئی میں ایسی چلا رہا ہے لیکن کسان کے نام پر اندولن ہو رہا ہے ایک طرف تو یہ تصویر جس میں ایسی ٹینٹو کے اندر پیزا کھائے جا رہے ہیں کاجو اور کشمش اور پتل پر کھائے جا رہے ہیں ایک طرف تو یہ تصویر اور دوسری تصویر پنکھے سے لٹکے ہوئے اس ضریب نردن کسان کی ہے جس کو ہم نے جس کے پرتی ہم سب کو سمدھیدن شیل ہونا چاہیے ہم سب کے من میں سمدھیدنا ہونی چاہیے پھر اگر یہی ستی اس کی ایسی ٹینٹو والی ہی ہے تو پھر جو ہے وہ پنکھے کے اوپر کیوں لٹکا ہوئے وہ آتمتیا کیوں حضور ہے اگر وہ آتمتیا کر رہا ہے اگر وہ نردن ہے اگر وہ غریب ہے تو اس کے جس کے لیے اس کو سمرد کرنے کے لیے کچھ قانون بنائے جائے ہیں تو کچھ بھارت ویروضی طاقتوں کے فنڈ سے اور کچھ راجنیتک طاقتوں کے پریاس سے اگر ایسا ایک اندولن کھڑا کیا جائے تو مجھے لگتا نہیں کہ کسان اس کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرتا ہے دیکھیں انہوں نے سوچا ہوگا اے سی ٹینٹ لگا دیتے ہیں کسان شاید ان کے بہکاؤں میں آ جائے گا اے سی ٹینٹوں کی ہوا کھانے کے لیے آ جائے گا وہ کاجی اور کشمش کا چلاوہ دکھا دیتے ہیں وہاں دارو پارٹیاں چلا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ کسان وہاں پر آ جائے گا لیکن کسان نے اس کو جواب دیا ہے کسان نے اپنا چرطر دکھایا ہے میرے پردیش کا کسان میں آج بڑے گرب کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں ہریانے کا کسان کسی پرکار کے یہ پرلوگنوں میں اور چھوٹے چھوٹے لالچوں والا کسان نہیں ہے اس کو اے سی ٹینٹوں کا کوئی زیادہ اس کے لیے چارم نہیں ہے اس کو مساج جس پرکار کیلئے یہ تو آدھی ہے خیر ٹکیت صاحب تو ہم نے دیکھا ان کی فوتوز کس پرکار کی ہیں تو یہ تو آدھی ہے مساج وغیرہ کروانے کے پیزہ کھانے کے ہندوستان کا کسان جو ہے پیزہ اور مساج کروانے کا لالچ نہیں رکھتا ہے اور اسی لیے سائلنٹ میجورٹی جو ہے بھارکنٹا پارٹی کے ساتھ پورت طریقے سے جڑی ہویا اور ہمیں فیڈبیک دیتی ہے خود ہریانہ کے بہت سارے کسان سنگٹروں نے آ کے کہا ہے کہ پوچھ بھی ہو جائیں ان کرشی صدار قانونوں کو واپس نہیں بھی آ جائیں ان کرشی صدار قانونوں میں ہم اپنا بھوشے دیکھتے ہیں اور کسان سنگٹروں نے ایک کے بعد ایک آ کر پردیش کے مخیہ کو ہمارے ہریانہ پردیش کے ادھاکش چودری امپرکار دنکھر جی کو اور سرکار کے مخیہ منورلال جی کو بار بار آ کر کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو بالکل کسی پرکار کا بچلت ہونے کی آوشکتہ نہیں یہ چند تماشبین لوگ جو ہیں تماشا کرنے والے تماشا کھڑے کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے بالکل بھی بچلت نہیں ہونا وہی تو سنبھل ہے ہمارے پاس انسی طاقت کے ساتھ تو ہم مجبوتی کے ساتھ تو کھڑے ہیں ہم سپے کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم ہمیں یہ لڑائی جیتنے والے نشط طور پر ہریانہ کی جنتہ یہ لڑائی جیتنے والی ہے دیش کی جنتہ یہ لڑائی جیتنے والی ہے دیش کا کسان یہ لڑائی جیتنے والا ہے مجھے نشط طور پر یہ لگتا ہے کہ بھارکنٹا پارٹی ہمیں جو اتحاسک کرشید صدھار قانون بنائے ہیں وہ قانون جو کسان کی سمردی اور کسان کی کشالی لے کر آنے والے ہیں وہ قانون جو ہے آگے جا کر ہندوستان کے کسان کو سمرد کرنے والے ہیں وہ قانون جو ہیں رہیں گے اور بھارکنٹا پارٹی بلکل بھی دینا ڈگے ہوئے ان قانونوں پر آگے بڑھے گی ایسا مجھے لگتا ہے ویدو جی لکیمپور خیری کی جو گھٹنا ہے اسے وپکش جس طریقے سے بنا رہا ہے اور مکہ منتری کے لٹھ والے بیان کو وپکش جس طریقے سے بنا رہا ہے اس طرح کی چیزیں جب اپچناوں کے سمیہ میں ہائیں گی تو آپ کیا کریں گے جو لوگ یہ چلا رہے ہیں آپ انہیں جھوٹ کہیے سچ کہیے کچھ بھی کہیے کہ آپ ان کا مو بند کریں گے یا جنتہ کے کانوں میں انگلی ڈالیں گے نیوٹرلائز کیسے ہوگی یہ چیزیں کیونکہ ایفیکٹ تو کریں گے نشش طور پر دیکھئے کسی کا مو بند کرنا بھارکے انتہ فائٹی کے شنسکاروں میں نہیں ہے سبھی کا مو کھلا ہونا چاہیے بلکہ مو کھلے ہوئے مو سے ہی تو پتہ چلتا ہے پردہ پاس کھلے ہوئے مو سے ہی تو ہوتا ہے ان کا مو جتنا کھلے گا اتنا ہی تو ان کی ستا ہی سامنے آئے گی ہم نے لکھینپور میں کس پتار سے کچھ پردشن کاریوں پر ایک بڑی دکھت ایک درگھٹنا ہی تھی کچھ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے گاڑی لے کر جا رہے تھے جتنا مجھے سمجھ آتا ہے یہ گاڑی جو ہے دیکھا ہم نے گاڑی کے ششے کٹے ہوئے ہیں وہ اپنی جان بچاتے ہوئے کچھ حملہ وروں سے بچتے ہوئے جا رہے ہیں وہاں پر دربھاگے سے کچھ لوگ اس کی چپیٹ میں آگئے کچھ پردرشن کاری اس چپیٹ میں آگئے لیکن بڑی بات تو یہ ہے کس پرکار سے ان لوگوں کو گاڑیوں میں سے پھل کر نکال کر باہر جا کر ان کو لنچ کیا گیا موب لنچ کیا گیا ان کو کسید کر لیا گیا اور ان کی ویڈیو بنائی گئی کہ اس پرطار سے ان کو مارا گیا ہے سارے دیش کی جنتہ نے اس کروڑتا کو اس نشان ستا کو دیکھا ہے اور دیش کی جنتہ جانتی ہے میں خود ایک کسان ہوں تو اس سناتے سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میں کسان پریوار میں میرا لالن پالن ہوا ہے تو اس سناتے سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کسان اتنا کٹھور زدے کا نہیں ہوں سکتا اتنا درندگی والی گھٹنا جو ہم نے دیکھی جو ٹی وی کیمرہ پر دیکھی کہ ادمروں کو لاکھیوں سے مار مار کر ان کو جان نکال دی کسان تو بڑے کومل زدے کا ہوتا ہے کرونا والا ہوتا ہے یہ کسانوں کی کام نہیں تھے یہ آجتائیوں کے کام تھے اور آجتائیوں کی یہ اپنے اچار کو دیکھا جو رہے پردیش کی جنتہ نے دیکھا اہلن آباد کی جنتہ نے بھی اچھے سے دیکھا ہوگا کس کتار ایک بیچارہ ایک وقتی جو ہے ہاتھ جوڑ کر اپنے جیون کی دھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو اس کو زبردستی منوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کی انٹیروگیشن اس کی کنفیشن لی جا رہی ہے کہ نہیں نہیں بول کسلا آدمی نے بھیجا ہے بیچارہ بول گیتا ہے کہ ہاں مجھے بھیجا ہے میں وہاں تھا تو وہاں سے آیا ہوں اس کو کہا جاتا ہے بول کسے چڑھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ نہیں کہتا تو اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے دیکھئے وہ آدمی جس کا کنفیشن لیا جا رہا تھا کون کنفیشن دے رہا تھا اس سے کون بار بار کن لوگوں نے اس کو گھیر رکھا تھا ہمیں پتا ہے اور وہ آدمی آج اس دنیا میں نہیں ہیں تو کن لوگوں نے اس کا قتل کیا یہ بھی ہمیں پتا ہے تو جب یہ لوگ ایسے ایسے لوگ ہیں آپ یہ معنیے کہ ان لوگوں کا سمرت سے کسان کریں گے اس کو سبق سکھائے گا اور وہ اس کی چوٹ سے سبق سکھائے گا کسان جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے یہ بڑی باربیرک گھٹنائیں تھی یہ تالیبانی گھٹنائیں تھی اور یہ بہت سکرور دانوئی کر سکتے ہیں ایسی گھٹنائیں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کی آدمرا وہاں پر ہے اس کو لاٹھیوں سے مارا جا رہا ہے اس نے ایک بار سیروف آیا تو اس کے سرپر لاٹھی ماری آج وہ بھی دنیا میں نہیں ہے ان لوگوں کو دیا مختو آنسر انہیں آنسر کرنا پڑے گا انہیں جواب دینا پڑے گا کہ کس پرکار سے ان لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے اتنی کرورتا کسان نہیں رکھ سکتا ہم نے حریانہ کے اندر دیکھا کہ کس پرکار سندیت مکیت مخزل کو جندہ آگ کے حوالے کر دیا گیا جلایا گیا اس اندولن میں ان اندولن کا حیرہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ تیری بلی لیں گی کیونکہ ایک سماج کا کہہ رہے تھے یہ سماج کا پرکنیزت تو کم ہو گیا ہے اندولن میں نہیں جھوڑ رہا ہے وہ سماج اس سماج کا پرکنیزت تو بنے اس لیے اس کی بلی لیں گے وہ باستہ ہے وہ ویڈیوز جو ہے بہار آگئی تو پتہ سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار بنگال کی یوکتی کے ساتھ دشکرم ہوا ہم نے دیکھا کہ کس پرکار پنجاب کے اندر ایک زن پتنیزی کو لنچ کیا گیا اس کے کپڑے پھڑے گئے تو یہ ساری چیزیں کسان کی حرکتیں نہیں ہیں کسان استقار کا کام نہیں کرتا ہے اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کسان ان باتوں سے نفرت کرتا ہے اور وہ نفرت کرتے ہوئے ان لوگوں کو جواب جو ہے ووٹ کی چھوٹ سے دینے والا یعنی کہ deciding factors definitely ہوں گے ویدو جی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس پہلے درشکوں کو ایک بار اپرسکریہ سنواتے ہیں کہ جب گوپال گوویند کانڈا جی اپنا نامانکن داخل کرنے کے بعد واپس لوٹے ہیں تو کیا کچھ ان کے بعد جب ملاقات ہوئی پردیش ادیکش امپرکاش دھنکر سے امپرکاش دھنکر نے اس دوران کیا کچھ کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں امپرکاش دھنکر سے آج ہے ہم سب لوگ چھوڑری رنجید سنگھ کی کیمپیٹ مینیشٹر سندیف سنگھ کی ہمارے کھیل مانتری نیسان سنگھ جی جے جے پی ادیکش ہے سنیتہ دنکل ہماری سانسر سباس پرادا جی ہمارے پورو پرویس ادیکش ہے مانیس کروگر کی پورو بانتری آدیتے دیویلال جی ہمارا جیدہ ادیکش ہے ہمیزان مہتا جی یہ ساری ٹیم جو ہے گوویند کانڈا جی کا فارم دھوڑے کے لیے آئی ہے یہ چناؤ جو پیس اکٹوبر کو ہوگا اس کا آج پہلے نوراپرے کے دن ہم نے ان کے نامانکل سے شروعات کر دی ہے ایلناباد کے لوگ ان کو ویجائی بنائیں گے یہ جو چناؤ ہے یہ ایک ایس سٹیٹیو میں ہو رہا ہے جب یہاں کے ویدھائک نے ایک ایسے مدے پر استیفہ دیا جو مدہ واسطوں میں تھا ہی نہیں جو کہ ان کانونوں پر سپی ہے سپریم کورٹ کا وہ کانون ویسے بھی اچھک ہیں انہوں نے استیفہ دو دے دیا کہ انہیں کہا تھا کہ جب تک یہ کانون واپس نہیں ہوں گے میں ویدھان سبا میں نہیں آؤں گا ابھی وہ کانون اس لیے سے واپس نہیں ہوں گے اس لیے ان کا تو درک بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ جناؤ لڑنے کے لیے میدان میں آئے انہوں نے تب تک کی بردکشہ کرنی چاہیے جس بات کی وہ یہ کہہ کر وہ میدان میں آئے تھے جنتہ کے بیچ میں اور مجھے لگتا ہے کہ کانونیس پارٹی بھی اس پرکار کی کانونیس پارٹی کا سنگٹھن برسوں سے نہیں بنا ہے نہ ان کے جلاد دیکھس بنے نہ پردیس بنانی کارے بنے پہلے آسوک تبردی کو سنگٹھن نہیں بنانے دیا گیا اور سہلزہ جی کو نہیں بنانے دیا جا رہا اس پرکار کی اس پارٹی کی ستیتی بنی ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے عمرکاش دنکر نے بھی اپنے بیان میں ذکر اس بات کا کیا کہ بھاجپا کا جو امیدوار ہے وہاں پر ایک مضبوط امیدوار بن کے وہ اُبھرنے والا ہے اور بھاجپا کی جیتنے کا دعویہ بھی ان کے دوارہ وہاں پر کیا گیا اور یہ فیلال وہ تصویریں جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب ایس ڈی ایم کاریالے میں گوبند کانڈا پہنچے اور نشان سنگھ جو کی جے جے پی کی پردیش ادیکشہ وہ ان کے ساتھ موجود رہے ہیں اور سنیتہ دگل بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور پردیش ادیکشہ اور پی دھنکر نے بھی یہی کہا ہے کہ اس اپچناو میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ نئے آیاموں کے ساتھ اس بار جیت درز کرے گی پروفیسر دوراول ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں جن سے ہم بہت باریکی سے چرچہ کر رہے ہیں ایک ایک پہلو پر اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ کون کون سے وہ فیکٹر ہیں جو کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ نرنائک کارک ہو سکتے ہیں اس پورے اپچناو کے اندر اور کس طرح سے وپکش کا دعو جو ہے وہ بھی ابھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے امیدوار کو اتارا ہے ان کا اعلان کیا ہے اپچاری گوشنا ہو چکی ہے اور چونکہ کل انتیم تھی ہے آخری تاریخ ہے تو اسی لیے کانگریس بھی اپنا امیدوار آج اور کل میں مضبوری وشی انہیں جو ہے اپن کرنا پڑے گا سب کچھ اور ابیسنگ چوٹالا تو پہلے سے ہی میدان میں آہی چکے ہیں ویدو جی ڈیسائیڈنگ فیکٹرز کی ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ کسانوں کی چیزیں ہیں اور یہ سب آپ نے کہا کہ ذکر کا ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اس طریقے سے آپی دھنکیٹ نے ابھی کہا کہ بھاجپا ایک نرنائک سطح میں وہاں پر ہے مضبوطے کے ساتھ چناو لڑے گی اور جیت بھی درز کرے گی یہی چیزیں دوسرے اور تیسرے کھیمے کی بھی طرف سے سننے کو مل رہی ہیں وہ دخوا دینے کے بعد آج جو ہیں ان کے پاس بات کہنے کو لہی ہیں تو وہ کس پرکار سے ایسا دعویٰ کرتے ہیں دیکھیں دوسرے اور تیسرے کھیمے کیا آپ نے بات کی میں تیسرے اور چوتھے کی بات کرتا ہوں کہ وہ تیسرے اور چوتھے ستھان کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا کہیں ستھان نہیں آنے والا ہے اور کونگریس کو تو مل بار یہ مل رہا ہے کونگریس کو تو ہم نے دیکھا ہے گوگل سرچ کر رہے ہیں اس پرکار سے مل بار ان کو مل جائے لیکن مل نہیں رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے بات کوئی بہت طریقے ہیں ہمارے پاس 17-17 لوگوں کا ایک پینل بن کر گیا اور ان کے بعد ہم نے کہ کووین کارڈا جی کو ہمارے مل سرچ میں جو ہے یہ زندگاری جیت جاتا پرتنیز کی کریں اینیویٹ بنے بار انتہ پارٹی کے تو مصفی طور پر ہم لوگ ویجے کی طرف ادرسر ہیں جنتہ کاشیرواد ہمیں جس پرکار سے مل رہا ہے جنتہ کا جس پرکار سے سمرسن مل رہا ہے جس پرکار سے چند دنچوں کے اندر ہی کتنے لوگ اومڑ کر آئے ہیں بار انتہ پارٹی کے سمرسن میں یہ اپنے آپ میں ساویت کرنے کے لئے بہت ہے کہ بہت سنتہ پارٹی بہت بشایل جنس وہاں ترد کرنے والی ہے بیدو جی جاتیقت سمی کرنے کس طریقے سے اس چناو کو پرحاوت کریں گی چونکہ ابی سنگھ چوٹالا نے بھی اور ان کے ساتھ جو سمرتک تھے بھی انہوں نے بھی جارڈ ورسز نون جارڈ کے ڈیویزن کے آدار پر ووٹوں کو دیکھا ہے تو ڈیویزن آف دا کاسٹ جو ہے یہ ایفیکٹ کرے گا اور کرے گا تو کس طریقے سے بیدو یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں کارکوالی یہ چناو کہ اس لئے بھی ہیں کہ یہاں پر جاتیقت سمی کرنے کو توڑتے ہوئے جو چھتیس براغری کی پارٹی ہیں جو سب کا ساتھ سن کا بشواس اور سب کا بلاس کی بات کرتی ہیں وہ پارٹی بھارچانتہ پارٹی ہیں کس کے امیدوار کسی ایک جاتی کا امیدوار نہیں ہے اس کو چھتیس براغری کا چھتیس بھاکیوں کا سورسن بھاپ ہیں اور اس پرکار کا جو یہ کھیل آج تک چلاتے رہے ہیں ہریانہ کے اندر ہمارے میں پکشی لوگ جو کی ہریانہ کو جاتیوں میں باستے رہے ہیں ہریانہ کی جنتہ ان چیزوں سے ایس جنگی ہے تب ہی تو ان لوگوں کو بار بار موز ہی کھانے پڑتی ہیں ان لوگوں نے جناووں میں بھی اس پرکار کی بات کہی تھی ہریانہ کو اس سے پہلے جلانے کا دوہ جاڑ دولہ میں پریاب کیا تھا اور ان کی سزا ان لوگوں کو ملی ہریانہ میں اس پرکار ان کی اندرنیسیا لوگدل سے ایک سیٹ پر آگئی پچھلی بار ان کی ایک اپنی سیٹیں کی اسی بار بھی وہ سکتی پارٹے کی لیکن وپکش میں رہ کر گے ہمیں سیٹیں کم ہونا اس سے بڑا چیز ہو سکتا ہے نیو انویس سیٹیں کی میں آپ کو براغ کرتا ہوں انویس سیٹیں کی کچھلی بار اندینیشن لوگتل کی آج وہ انیت گناہ کم ایک سیٹ پر آتر سمٹ گئے ہیں تو نشیط طور پر اس کا پرباب جنتا نے دیکھا ہے کہ حریانہ جلانے والے ہوتا کچھ پرطار سے ان کے غرور جنتا کھڑی ہوتی ہے اور یہ جاتی وادی جو توش کے لوگ ہیں ان کے پرطیقی طور پر ایسی جنتا نفرت کرتی ہیں اب بارکی انتا پاریٹی کے ساتھ چھتیز جاتی کی کچھ کا سمرتن پر آفتے بارکی انتا پاریٹی کو ہمارے پردیش ہم نے جس پرکار سے سرکار کے اندر ایک بہت اچھا سمنوے اور سنتولن بنایا ہے ہمارے دکاف کاریوں میں جس پرکار ہم نے دیکھا کہ بینہ حرید بھاو کے ہم نے ایک شاصل دیا ہے جو ہریانہ کے لیے ایک نئی بات تھی ہریانہ کے اندر 2014 سے پہنے جاتیواز، پریوارواز، شیطر واز ان تین سمسکیوں سے ہریانہ جو ہے گرا ہوا تھا کچھ جاتی کا حساب لگا کر لوگ کام کی ادھرتے تھے کوئی پریوار کا کام بلا کر کسٹے تھے ہریانہ کے اندر پورے ہریانہ کے اندر پورے ہریانہ کے ہر کونے میں چہو ملکی اکاس کا کام کیا ہم نے ہم نے پجوار واز تنسک کیا کچھ ایک پریوار کا نہیں ہے ہم نے جاتی کا طور پر سبھی کو ریپریزنٹیشن دی سبھی کی اکانکشاں کو پورا کیا سب کی آسپریریشنز کو پورا کیا تو اس جناتے سے بھاو کے اندر پارٹی نے جس پرکار سے کام کیا ہے تو ہریانہ کے اندر سے جاتیوازی جو راجمتی ہے اس پر دور کر دیا ہے ہریانہ پردیش موڈل بننے والا ہے پورے دیش اندر کس پرکار سے لوگ چانترک ملے پر چناؤں جڑے جاتے ہیں چناؤں میں جلتا باہر نکل کر اپنی irrespective of caste, creed, sex اور color اور race وہ کس پرکار سے آ کر گوٹ کرتی ہیں بیدو جی اب theoretical point of view سے اس بات کو مان سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ ایک دم ground level کی جب بات کریں آپ practical door کو بھی مان لیں اس چناؤں کے بعد آپ practical door کو بھی مان لیں ٹھیک ہے یہ میں سپیسیفکلی اس چناؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن دیکھیں اگر ٹکٹ بھی کوئی پارٹی اپنے امیدوار کو دیکھ کر دیتی ہے تو اس میں بھی جاتی کا چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے سپیسیفکلی اس چناؤں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو وٹرز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک منٹل سکیما ہوتا ہے ایک وچاردارہ ہوتی ہے جن سے پربھاویت ہو کر چاہے وہ جاتی ہو چاہے وہ اور بھی بہت سارے افیکٹرز اس میں ہو سکتے ہیں پروفیشن ہو پڑھائی ہو ان چیز کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنی انگلی کہاں دبانی ہے نہیں جاتی کوئی سکتر نہیں رہے گی انہیں سکتے ہیں جنہوں نے یہ سوچ کو آگے بڑھایا یہ سوچ بڑی مہتر کو ہوں کہ دیش کے اندر سے اس ترکار کی لائیتی جاتی وال کے کور پر گری ہوئی اس کو جاتی وال کے اس کو چکل سے مقص کرنا تھا اور بڑا بہت سادنواز ہے بہت سکتے ہیں انہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے دیش کا نیریکیو بجھلا بیش کے اندر ایجنبے پر دوسرے بکارس کے ایسیو کو لے کر آئے ہم لوگوں کو اب بکارس کی قطوری پر کفا جانا چاہیے اور اسی ناطے سے ہم سبوٹ ملنا چاہیے جاتی ایک سماج کے اندر جو ہے بیواز شاہدیاں وغیرہ کرنے کے لئے تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اب اس سے باہر جو ہے جاتی ایک ویمتیرک ایسیو کر چکا ہے جاتی ایک سوشل ایسیو نہیں رہا ہے ٹھیکے بھی تو جی بہت دنیواد آپ کا آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا بہت دنیواد ان تمام باتچیت اور جانکاری کے لئے اس باریک ویشلیشن کے لئے اپنے باتچیت ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو تمام پہلو پر ہم نے بھاج پاپ الوقتہ ویدور ایول سے باتچیت کی ہے اور انہوں نے ایک ایک پہلو کو بہت باریکی سے سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر ایک مجبوط امیدواری اور دعویداری جو ہے وہ پیش کر رہی ہے گومن کانڈا کے روپ میں لیکن ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس اپنے پتے کھب کھولتی ہے اور انڈین نیشنل لوکدل کب اور کیسے جو ہے امیدوار کا اعلان گوشنا جو ہے اپچاری گپ سے وہاں پر ہوتی ہے کانگریس کے دوارہ اور پھر کیا کچھ وہاں پر چناوی یدھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن لڑائی اعلان آباد کی بہت دلچسپ ہونے والی ہے اتنا تیہ ہے یہ وہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جب اپنا نامانکن داخل کرنے کیلئے گومن کانڈا آج وہاں پر پہنچے اور اس ڈی ایم کاریالے میں جب وہ پہنچے اپنا نامانکن داخل کرنے کیلئے تو ستانیہ سانسد سنیتہ دگل ان کے ساتھ موجود رہی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں نشان سنگھ سردار نشان سنگھ جو کی جے جے پی کے پردیش ادھکش ہیں وہ ان کے ساتھ رہے اور چونکہ یہ امیدوار جو ہیں وہ گٹ بندن کے امیدوار ہیں جس میں جے جے پی اور بی جے پی دونوں کا سمرتن ہے اس لیے جے جے پی کی طرف سے پردیش ادھکش خود ان کے ساتھ تھے اور پردیش کے کھیل منتری سندیپ سنگھ ان کے ساتھ رہے پورو کے پردیش ادھکش اور ورطمان میں اس اہلناوہ دپچناؤں کے پر بھاری سباش برالا ان کے ساتھ رہے اور ستھان یہ نیتاؤں کا ایک اور سمرتقوں کا بہت بڑا حجوم جو ہے وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود رہا اور اومپرکاش دھنکر سے جب ملاقات کی گوبند کانڈا نے جب وہ باہر نکلے تو اس دوران اوپی دھنکر کا پردیش ادھکش کا کیا کچھ کہنا تھا وہ آپ کو سنواتے ہیں چودری رنجید سنگھ کی کیمپی اٹھ مینیشٹر سندیب سنگھ کی ہمارے کھیل منتری ڈیسان سنگھ جی جے جے پی ادھکش ہے سنیتا تمکل ہماری سانسر سباس پرالا جی ہمارے پورو پردیش ادھکش ہے منیس کروگر کی پورو بنتری آدیتے دیویلال جی ہمارا جیدہ ادھکش ہے ہمیچنگ بہتا جی یہ ساری ٹیل جو ہے گوویند کانڈا جی کا فارم زوارے کے لیے آئی ہے یہ چناؤ جو پیس اکٹوبر کو ہوگا اس کا آج پہلے نوراترے کے دن ہم نے ان کے نامانکر سے شروعات کر دی ہے ایل نامات کے لوگ ان کو ویجائی بنائیں گے یہ جو چناؤ ہے یہ ایک ایسی سٹیوٹیوں میں ہو رہا ہے جب یہاں کے ویڈائک نے ایک ایسے مدے پر استیفہ دیا جو مدہ واسطوں میں تھا ہی نہیں کیونکہ ان کانونوں پر سپے ہیں سپریم کورٹ کا وہ کانون ویسے بھی اچھک ہیں انہوں نے استیفہ دو دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ کانون واپس نہیں ہوں گے میں ویڈان سوا میں نہیں آؤں گا ابھی وہ کانون اس طرح سے واپس نہیں ہوں گے تو اس لیے ان کا تو درک بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ جناہ لڑنے کے لیے میدان میں آئیں انہوں نے تب تک کی بردکشا کرنی چیئے جس بات کی وہ یہ کہہ کر وہ میدان میں آئے تھے جنتہ کے بیچ میں اور مجھے لگتا ہے کہ کانونیس پارٹی بھی اس پرکار کی کانونیس پارٹی کا سنگٹھن پرسوں سے نہیں بنا ہے نہ ان کے جناہ ٹیکس بنے نہ پردیس پتاری کارے بنے پہلے آسو تورجی کو سنگٹھن نہیں بنانے دیا گیا سہلزہ جی کو نہیں بنانے دیا جا رہا اس پرکار کی اس پارٹی کی ستیپی بنی ہے چلے تو آپ نے سنا کیا کچھ وہ کہہ رہے تھے اور سرسہ سے ہمارے سماداتا امیت تیواری بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت موجود ہیں امیت کیا کچھ تصویر ہے اس سمیں وہاں کی اور گوبند کانڈا جی کا کیا کچھ آگے کا کارکرم ہے اور کون کون ان کے ساتھ اس سمیں موجود ہیں جی اگر بات کریں تو ابھی جو نومینیشن پاچھن کرنے کے بعد سے سیفتہ پہنچ چکے ہیں اور واپس یہاں ککیا میں آ رہے ہیں اور سارے نیتا ان کے ساتھ ہی موجود ہیں اور جیت کا لگتار ایک دعویٰ کیا گیا تمام نیتا جو موجود رہے کٹواندن کے ان کے اور سے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے اور اس پرکار سے اپنے چناؤ پرکار افیان کو بھی آگے بڑھاتے ہیں سمرتکوں میں کیسا کیا حصہ دیکھنے کو ملا آمیت سمرتکوں میں کیسا کیا حصہ دیکھنے کو ملا آمیت موجود رہے اور جی جی کے نیسان سنگھ اور سیل واجہ منتری سندیس سنگھ کی بات کریں منیش گروور ہیں پورو منتری سبھاج برالہ سانس سنیتا جو کو تمام نیتا موجود رہے تو ایسے میں ایک مجبوط سندیس گھروندن کی اور سے کیا دیا گیا کہ کسی پرکار کی بھیل نہیں ہے گھروندن کے تمام امیدوار جو ہے جو تمام نیتا ہیں وہ ساتھ ہیں اور گوونکانڈا کا نامنکانڈا پہنچے بھی سمرتگوں میں کس طریقے سے کیا کچھ منو بھاؤ ہے اس آنے والے چناو کو لے کر مورال کی اگر بات کریں تو آپ ہے جوش کیسا ہے ان کا یہ آج نامنکن کا پہلا جو دن رہا آج نامنکن مجھوٹی کے ساتھ بھرا گیا اور ایک مجبوط سندیس بھی جو دینے کی کوشش آج یہاں تھی گئی اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو کاریکرساؤں میں بڑا اُسسان ہے اور کاریکرساؤں کی اُسسان باتی کی تمام دو ہمیں بڑی سنچہ میں بھارے کرتا وہاں پہنسے اور اپنا آخرواد دینے کے لیے اپنا سمطن دکھانے کے لیے دو گن پھانا کے ساتھ وہاں دکھائی جئے گی کاریکرس اپنے پتے کب کھولنے والی ہے نامنکن کی کیونکہ کل آخری اپچاری کیلان ہوا نہیں ہے کسی لگتا ہے آج کاریکرس بھی اپنا نامنکن ہے وہ انگوان اپنا بھوشک کر دے گی اور آنگے کی جتیویتیاں جو ہیں وہ ان کے بعد ہی اپنا نامنکن جو ہے وہ بھرا ہے اور آبچار ایک روپ سے وہ بھاجپا کے امیدوار اب بن چکے ہیں اس موقع پر وہاں کی ستانے سانسد سونیتا دگل وہ بھی ان کے ساتھ موجود رہی جے جے پی کے پردیش ادھیکش ان کے ساتھ موجود رہے اور گوبند کانڈا نے بھاجپا امیدوار کے روپ میں یا کہیں کہ گھٹ بندن امیدوار کے روپ میں اپنا نامنکن وہاں پر داخل کیا ساتھ موجود رہی تو آپ کو بتائیں ایل ناباد اپچناؤ کے نامنکن کی کل آخری تیتھی ہے آخری تاریخ ہے اور سبھی راجنیتک دل جو ہیں اپنی ایڈی چوٹی کا زور وہاں پر لگا رہے ہیں کہ ایل ناباد کے اس مہا سنگرام میں اپنی پارٹی کو وجہ دلا سکیں اور اسی کڑی میں آج بھاجپا نے بھی اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا حالانکہ آپ کو بتائیں ایل ناباد اپچناؤ میں اس بار مکھ مدہ تین کرشی قانونوں کو ہی دیکھا جا رہا ہے انہیں لے کر زیادہ تر پارٹیاں میدان میں اتر رہی ہیں جو بھی پکش میں ہیں اسی بیچ آپ کو بتائیں کل ہریانہ کے سنید کسان مورچہ نے ایک پریس کونفرنس کی اور انہوں نے آدھکارک طور پر امیدوار بھی اپنا گوشت کر دیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ اکٹوبر کو نامنکن وہ اپنا درز کروائیں گے تو دوسری طرف سنید کسان مورچہ نے ویروز جتاتے ہوئے امیدواری پر یہ کہا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہریانہ سنید کسان مورچہ کے بینر تلے کسان نیتا ویکل پچار رام نواز بھادو اس کے علاوہ کاناوالی بلوک کے پردھان ستپال نمبردار اور بہت سے کسان نیتاؤں نے جو ہیں وہ اکتریت ہو کر اس بات کی جانکاری دی جگبیر گوصلہ نے یہ کہا کہ سنید کسان مورچہ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنے اس طرح پر کسان امیدوار گوشت کریں لیکن ایسا نہیں کیا اس لئے کسانوں کے آواز اٹھانے کے لیے وہ اپنا امیدوار میتان میں اتار رہے ہیں تو وہیں پردیب دنکر نے کہا کہ اگر سنید کسان مورچہ اپنا امیدوار اتارتا ہے تو ہم اپنا ایلناواز اپچناو میں نام واپس لے لیں گے ادھر دوسری طرف اگر کاناوالی میں بات کریں تو یہاں پر کسان مہا پنچائد کے دوران کسان نیتاؤں نے وکل پچار کی امیدواری پر یہ کہا کہ انہیں سنید کسان مورچہ کا کوئی سمرتن نہیں ہے ایلناو نیتا عبی سنگ چوٹالا کے چناو لڑنے کے سوال پر کسان نیتاؤں نے یہ کہا کہ کسانوں کے سمرتن میں انہوں نے استفاہ دیا تھا اب تک سمساؤں کا سمادہ نہیں ہوا ہے لیکن بہوجود اس کے وہ خود چناو لڑ رہے ہیں ابھے کو کسان پرتیاشی کا سمرتن کرنا چاہیے اور خود چناو لڑنے کا فیصلہ بدلنا چاہیے یہ بھی واقعے سنید مورچہ کے کسانوں کا کہنا ہے تو وہیں دوسری طرف ویدھایا گوپال کانڈا کے چھوٹے بھائی گوبند کانڈا بھی آج اپنا نامانکن داخل کر چکی ہیں اور کانگریس نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں کہ ان کا امیدوار وہاں سے کون ہوگا اور کانگریس نے ابھی تک اپنے پتے ہیں اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم کاریالی کی تصویریں ہیں آپ کو بتائیں سرسہ کے علناوہ دفچناو کو لے کر بھاچپا پرتیاشی گوبند کانڈا نے اپنا نامانکن بھر دیا ہے ان کے ساتھ بھاچپا کے نتا سبھاش برالا زلاد دیکش عادت دیولال اور آنے لوگ موجود رہیں ادھر کسان سنگٹنوں کے دورا بھاچپا پرتیاشی کے ویروت کا بھی اعلان حالا کی کئی آ گیا ہے اس کے چلتے ملے کا گاؤں میں بہت بڑی سنکھا میں کسان اکتریت ہوئے تھے اور پرتیاشن کاری یہاں پر اپنا ویروت درز کرانے کے لئے پہنچے تھے اور پہلے سے ہی اس بات کو کسانوں کی طرف سے اور سنگٹ مورچہ کی طرف سے سپشٹ کر دیا گیا تھا کہ بھاچپا کا کوئی بھی امیدار ہوگا تو کسان مورچہ سنگٹ کسان مورچہ اس کا ویروت کرے گا اسی لئے پرتیاشن کاریوں کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے سرکشہ کے پھکتہ انظامات کیے تھے سرسہ سے لے کر اعلاناوات تک پورے مارگ کو چھاونی میں تبدیل ایک طریقے سے کر دیا گیا تھا زلہ اپایوک تنیش یادو، پولس ادکشک، ارپیت جین، ایس ڈی ایم جہویر یادو اور تمام عالی ادکاری موقع پر موجود رہے ملے کاں گاؤں کے پاس حالانکہ اس طرح کی جانکاری بھی آئی کہ کچھ پرتیشن کاری کسان سرکوں پر آ گئے تھے جس کے بعد پرشاہ سن نے انہیں وہاں سے پیچھے ہٹنے کو کہا اور وہ ہٹ گئے حالانکہ ایسی بھی جانکاریاں آئی کہ راستے میں کسانوں نے ججپا نیتا نشان سنگھ کے کافیلے کو گھیرنے کا پریاس کیا اور کالے جھنڈے بھی دکھائے اور اس کا اعلان کسانوں نے رات کو ہی کر دیا تھا اپچناؤں میں ٹکٹ دینے پر بھاجپا کے پرتیشی گوبن کانڈا نے بھاجپا ہائی کمان کا آبھار جتایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ سماج سیوی کاریوں کو سرکار سے جڑ کر جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ سرسہ زلے کی جنتہ کانڈا پریوار پر بھروسہ کرتی ہے اور وہ سب کے سکھ دکھ میں کام آتے ہیں اس موقع پر بھاجپا کے نیتہ سباش بڑھالا نے کہا ہے کہ اعلان آباد میں بھاجپا پرتیشی اعتحاضک جیت درز کریں گے حالانکہ یہ ایسی جانکاریاں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پرتیشی ابی سنگ چوٹالا شکروار یعنی کہ کل اپنا نامانکن بھریں گے کانگریس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی نامانکن جمع نہیں ہوا ہے اور کل نامانکن جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے تو ادھر کسان نیتہ وکل پچار بھی اعلان آباد میں نامانکن بھرنے پہنچے کسان سنگٹنوں کے پرزندیوں نے ان کے خلاف نعرے بازی کی ہے یہاں پر سنیوک کسان مورچہ میں بھی کس طریقے سے دو فار ہے وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے تو اعلان آباد کے اس ماسنگرام کے ساتھ ساتھ دیش دنیا کے تمام بڑے مدوں پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے لیکن ابھی کے لیے کیولتنا ہی خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے موسیقی 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 موسیقی